ہماری سیریز کی امیجنسی کی ہیٹ ٹوٹو اس کا یہ اپنی لیکچر ہے ہارے اس کو کبھر دوبتہ رہے ہیں ہمارے جتنے بھی پہلے لیکچر ہیں تیرہ لیکچر ہیں ہمارے امیجنسی پہ ہیٹ ٹوٹو ہوتے ہیں پاپولر پوائزن ہے سنیک بائٹ اور اس کے بعد ہمارے پاس سکارپی ہوگا اور اس کے بعد ہمارے پاس جو چھوٹی مکھی ہے دوسری بیڑھ ہے تو ٹوپک پہ یہ بڑا عام ٹوپک ہے اور آج کل بڑا برننگ ایشو بھی ہے چونکہ سہلاب بہر آیا اور بے شمار علاقوں میں سنیک بائٹس ہو رہی ہیں تو اس پوائنٹ او ویو سے بھی بڑا عام ہے اور ہمیں پیتھک پوائنٹ او ویو سے سنیک بائٹ کی بڑی ایک اور بھی بڑی اہمیت ہے سنیک پوائزن کی کہ ہماری بے شمار ایسے امراض ہیں جو زندگی کے لیے خطرہ ہوتے ہیں جن سے انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس میں سنیک پوائزن جو ہے وہ بڑا کام کی بطور دوائے استعمال ہوتا ہے تو یہ سامپ جو ہے یہ بیسیکلی جب یہ سامپ کے پوائزن جو ہے اگر سامپ کے موں میں ہے تو وہ انسان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے اور وہی سنیک پوائزن جب کسی انسان کے آگ میں ہوتا ہے تو وہ اسی کی خطرے سے یا اس کی زندگی کے بچانے کے بھی کام آتا ہے میں ٹاپک پہ آنے سے پہ اور اس سے ایک بات ساتھ ساتھ میں آج تھوڑا سا ایک اور بھی ہماری جو آج کل بباب پھیلی ہوئی ہے اور بیماری کام کافی عام ہے ڈنگی اور میں تھوڑا سا ڈنگی پہ بھی بات کروں گا اور ہمیں پیتھی جو ہے وہ ڈنگی میں بہت اچھا اس کا علاج ہے وہ دو دو ایک ایک دو دو تین دن میں ڈنگی فیور بھی سیٹل ہو جاتا ہے اور وہ پلیٹلیس لیول ویرہ سال ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں تھوڑی جی اس پہ بھی بات کروں گا تو آج کا ہمارے پاس جو فروزم ہے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں آج ہمارے پاس فروزم ہے ون ایٹی فائف وہ کہتا ہے کہ یک طرفہ مراج میں بیرونی بیماریاں زیادہ عامیت کی عامل ہوتی ہیں اس طرح سے مراج وہ بیماریاں ہیں جو بیرونی عذاب پر ظاہر ہوتی ہیں طب کی دنیا میں اب تک یہ نظریہ تھا کہ صرف یہی عذاب بیماری سے متاثر ہوتے ہیں اور باقی جسم اس میں حصہ نہیں لیتا یہ نظریہ انتائی غیر معقول تھا جس کی وجہ سے علاج میں بہت سارے برے آسات رونما ہوئے یہ بڑا عام فروزم ہے وہ کہتا ہے یک طرفہ مراج میں بیرونی بیماریاں زیادہ عامیت کی عامل ہیں اس سے مراج وہ بیماریاں جو بیرونی عذاب پر ظاہر ہوتی ہیں اب بعد یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ایکسٹرنل ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جسم پہ اپیر ہوئی ہیں اور ہم اس کا ایکسٹرنل ہی علاج کرنا شروع کر دیتے ہیں مثلا کوئی ایرپشن ہوگی جیسے ایرپشن میزل کی بھی ایرپشن ہے اب میزل کی ایرپشن ہے تو ہم اس کو لوکل آئیمنٹ لگانا شروع کر دیں گے تو بیسیلی تو وہ انٹرنل ڈیزیز ہے اسی طرح آپ کا چکن پاکس ہے میں کہتا ہوں خارش پہ میرا ایک لیکچر ہے بڑا طویل لیکچر ہے صرف خارش پہ اب خارش جو ہے سوریسیز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے خارش آم کوئی انفیکشن کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے خارش آپ کی سکیبیز کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے خارج آپ کا جو الرجز ہیں بے شمار فوڈ الرجز ہیں ایٹمیسفر الرجز ہیں سکن کی الرجز ہیں اس کی وجہ سے بھی خارج ہوتی ہے خارج کڈنی فیل ہو جائے تو یورین کریز ہو جائے تب بھی خارج ہوتی ہے خارج لیور فیلیر ہو جائے آپ کو آئی گریٹ کا جنڈرس ہو جائے اس سے بھی خارج ہوتی ہے تو یہ مینز کہ آپ سکن پر دیکھ کہ کوئی چیز یہ نہیں کہہ سکتے اور اسی کو وہ کہہ رہا ہے یہ بڑا فرستہ ہے یہ بڑا غلط تھا کہ ہم اپیرلی کسی چیز کو دیکھے اس کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ بڑا جس طرح میں نے کچھ چیزوں کا نام بھی ہے یہ اس طرح سے نہیں ہے ہلاج میں تو ہمیں باقی انٹرنل آرگن سے کوریلیٹ کر کے چلانا ہوتا ہے اس سفروزم میں وہ یہی کہتا ہے طب کی دنیا میں اب تک یہ جو نظریہ تھا کہ صرف یہی عذاب عماری سے متاثر ہوتے ہیں اور باقی جسم اس میں یہ نظریہ انتہائی غیر معقول تھا جس کی ویسے علاج میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو ہم جب کسی جسم کو دیکھتے ہیں اس کی ایکسٹرنل کیا مسائلیں جیسے ایک دنگی آ گیا تو دنگی میں اگر اس کے جسم پہ بلو سپارٹ پڑتے ہیں بلو سپارٹ کیوں پڑے گئے پلیلیس گر گئے بلو سپارٹ پڑنے شروع ہو گئے بریڈنگ شروع ہو گئی اس کو ہم ایکسٹرنل ڈیزیز کے طور پر نہیں لیں گے اس افروزم کا بڑا عام مقصد یہ ہے کہ آپ زہری بیماریوں کو جو آپ کو سامنے نظر آتی ہیں انس کو انٹرنل بیماریوں کے ساتھ کو ریلیٹ کریں تب آپ کسی بہتر نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں آپ صرف نہیں کہ کوئی آپ کو ایکسٹرنل آپ کا فرض کریں یہ آتھ کام نہیں کر رہا تو یہ یہ نیرو سسٹم کی کئی خرابی ہے یہ سنٹر نروز سسٹم کی خرابی ہے اب سنٹر نروز سسٹم کی بیش مار مماری ہیں مائستینیا گریوز ہے آپ کی جناب پرکنسن ڈیزیز ہے آپ کا سٹوک ہے آپ کے اندر بے شمار مثال امریج ہو سکتا ہے برین کا تو وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک آتھ کام نہیں کر رہا تو ہم اس آتھ کو کوئی ہیٹ دینی شروع کر دیں اس کو سٹومیلیٹ کرنا شروع کر دیں اس کی کوئی ایکسس بھائی یہ نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ فرسودہ ہے یہ غلط طریقہ تھا بلکہ اس کو انٹرنل ہی دیکھیں چیک کریں تب آپ بہتر نتیجے پہ پہنچیں گے اور یہ بڑا عام یہ صرف باقی جدید دوسرے بھی طریقہ لاج اس کو دیکھتے ہوں گے لیکن آپ کو وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ مرم پٹیاں آئین مینٹ لگانا لوکل اپلیکیشن یہ کرنا ہم صرف لوکل اپلیکیشن وہاں کٹ کرتے ہیں انٹرنل بھی کرتے ہیں اور ایکسٹرنل بھی کرتے ہیں جہاں کٹ لگ جائے جہاں برن ہو جائے جہاں اڈی ٹوٹ جائے اس کو ہم جوڑ کے تو پھر اس کو انٹرنل میڈیسن دیتے ہیں تو یہ افروزم جو ہے اس لحاظ سے بڑا عام ہے اسے ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے اور ہمیں ان چیزوں کا خیار رکھنا چاہیے کہ کوئی بندہ آگیا آپ کو کہتا ہے کہ میرے سکن پہ یہ ہو گیا میرے ہاتھ پہ یہ ہو گیا تو آپ اس کو اسی علاج کرنا نہ شروع کرتے ہیں بلکہ اس کو پراپرلی انیویسٹیگیٹ کریں اور کار دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی جو پیتھولوجی کے لیے چینجز آئی ہیں بارڈی کے اندر اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا افروزم بڑا عام افروزم آئیں جی ٹوپک پہ آتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں جی سامپ کاٹنے کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں سپیشلی دیہات میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں کوئی فسل کاٹ رہوتا ہے ویسے واگ کا رہوتا ہے جنگل میں جا رہا ہے پاؤں کے نیچے سامپ آ جاتا ہے اور سامپ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ میں پچھلے پچیس تیس سال سے میں بھی دیلی تقریباً جنگل میں جاتا ہوں دن کو بھی جاتا ہوں رات کو بھی جاتا ہوں اینی ملومیشن اس وقت عملہ کرتا ہے جب اس کو خطرہ ہو جب اس کو یہ خطرہ ہو کہ اب میں کسی انسان کی زد میں آ رہا ہوں بیسے آپ گاس کاٹ رہے ہیں تو وہ آپ کے آتھ میں آ جاتا ہے تو وہ آپ کو بائٹ کر لیتا ہے آپ چلتے ہیں تو کئی نیچے بیٹھا ہوا تو اس کا اوپر آپ کا پاؤں آ جاتا ہے وگرنہ میں نے دیکھا ہے کہ پانچ چھ سات فٹ کے فاصلے کے جب ہوتے ہیں تو پاؤں کی جو دمک ہوتی ہے اس سے سامپ باگ جاتا ہے ادھر ادھر ہو جاتا ہے ایک دم سلائٹ کر جاتا ہے لیکن کچھ سامپ ایسے ہیں جیسے کوبرا ہے لیکسز ہے کوبرا ہے ناجہ ہے یہ تھوڑے خطرناک سامپ ہیں یہ آپ پہ حملہ بھی کرتا ہے کیونکہ یہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ اپنا یوں کھڑا ہو کے تو یہ ایک تو یہ بائٹ بھی کرتا ہے دوسرا یہ سپٹ بھی کرتا ہے ایک تو کاٹتا ہے نا یہ دوسرا یہ دو میٹر کے فاصلے سے یا ڈیڑھ میٹر کے فاصلے سے آپ کو یہ سپٹ کرے گا وہ پوائزن پھینکے گا آپ کے اوپر تو یہ جو سامپ ہے یہ اس لئے آج سے خطرناک ہے باقی سامپ جو ہیں وہ اس طرح سے آپ کا آپ ٹچ کریں گے یا آپ کے بالکل راستے میں آ گیا یا آپ اس پہ قدم رکھ بیٹھے یا ہاتھ رکھ بیٹھے تو زیادہ در بائٹ اس طرح باز دفعہ درختوں میں سامپ ہوتے ہیں اور وہ اگر آپ کے اوپر کوئی گر جاتا ہے آپ اسے نیچے سے گزریں تو اس طرح سے بائٹ ہوتی ہے ماس و کوبرا جو ہے ایک ایسا سامپ ہے کہ جو آپ کے ساتھ پاقاعدہ فائٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اور یہ بات میں نے دیکھا ہے کہ راستے میں بیٹھا کڑا ہو جائے گا راستہ روک لیتا ہے اور آپ کا پیچھا بھی یہ کرتا آپ کے پیچھے آتا بھی ہے اور یہ سپٹ بھی کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی کارٹ نہیں پا رہا تو یہ دور سے سپٹ کر دے گا جو زیر آپ پہ اثر انداز ہوگا کیونکہ میں خود ایک 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 ایسپیرینس سے گزرا ہوں لیکن خدا نے مجھے اس سے بچایا ہے کہ میں تقیبہ ایک فٹ کے فاصلے پہ یہ کوبرا تھا اور میں اس کے اوپر چلا گیا تھا اور یہ اس نے بھی شور کیا اور مجھے شکر اور خمداللہ کہ اس نے نسبٹ کیا اور بالکل میری بارڈی ساری اس کے اوپر تھی اور یہ نیچے تھا تو یہ ایک سائیڈ پہ سلائیڈ کر گیا اور میں نے بہت سارے جو سامپوں کے جو مائر ہیں جو سامپ پکڑنے والے ہیں جو میں نے سامپ رکھے ہوئے ہیں وہ میرے اکثر کوئی مریض بھی ہوتے ہیں میرے پاس آئے تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ چونکہ کوبرا جو ہے نا بالکل پاندس فٹ کے فاصلے پہ ہوگا تو یہ راستہ روکے کھڑا ہو جاتا ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سپٹ کرتا ہے آپ پہ تو وہ میرے پاس ایک اس نے کہا جو ایک سامپ پکڑنے والا بندہ تھا اس نے کہا جی کہ اس کا ایک آسان طریقہ ہے اور وہ ہر بندہ آسانی سے اس سے بچ سکتا ہے کہ اگر آپ کے یہ راستے میں آ گیا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوراں آپ کے پاس اور کوئی چیز بھی نہیں ہے نہ اس کو آپ نے ڈنڈا مارنا ہے نہ آپ نے پتھر مارنا ہے آپ نے اپنی شرٹ اتارنی ہے یا آپ کے پاس کوئی کپڑا ہے بعض لوگوں کے پاس چادر بھی ہوتی ہے لیکن اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے شرٹ تو پینی ہوتی ہے اپنی شرٹ اتاریں اور سیدھی اس پہ پھینک دیں تو یہ اس میں اُلج جائے گا تو آپ نکل جائیں اس کا آسان اور بہترین بچنے کا ایک طریقہ یہ ہی ہے عدر وائز یہ دور سے سپٹ کر دے گا زیر پھینک دیتا ہے اور یہ راستہ چھوڑتا بھی نہیں ہے بلکل راستے میں بیٹھ جائے گا اور کھڑا ہو جائے گا اور یوں آپ پہ عملہ عملہ آور ہوگا تو پاکست ہم دیکھتے رہتے ہیں وہ آتے ہیں پاؤں سے تھوڑا گر دور ہے تو آپ وہ اردم سلائیڈ کر دے گا وہ اس طرح ڈیلیکٹ عملہ آور اتنا نہیں ہوتا جے جے کہ آپ اس کے پر پاؤں نہ آ جائے وہ اکثر ہم نے راستے میں آتے ہیں وہ پاؤں کی دمک سے یا ہم دور کھڑے گا تھوڑا سا پتھر پتھر ماریں گے تو وہ سلائیڈ کر کے جنگل میں چلا جاتا ہے تو سنیک پائزن کا ذہن میں رکھیں کہ یہ انسانی جسم کے لیے انتائی خطرناک ہے وہ یہ دو بڑے سسٹم پر اٹیک کرتے ہیں دو بڑے سسٹم پر ایک تو یہ اٹیک کرتا ہے آپ کے سرکولیل سسٹم پر بلڈ اس کو ہمو ٹاکسن کہتے ہیں کہ آپ کی بلڈ کمپوزیشن کو ڈی رینج کر دے گا ملہ اس کو تیس نیس کر دیتا ہے آپ کی جو ریشو ہے نا بلڈ کے اندر اس کو بالکل تیس نیس کر دیتا ہے اس کو کہیں پلیٹ لیٹس گرا دے گا کہیں آپ کی ہمو گلیبن کو اڑا کر رکھ دے گا بلڈ کے اندر ایسی پائزننگ افیٹ دیتا ہے کہ وہ یا تو بلڈ بلڈ انسان کرنا شروع کر دیتا ہے یا وہاں خون کلوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جم جانا شروع ہو جاتا ہے اور یہ چونکہ وہ سارا سرکولیٹری بلڈ جو ہے آپ کا سارا سرکولیٹری آرٹ کے ساتھ برین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو وہ سارے آرگنز کو بلوک کر کے یا بلڈ کر کے تو اس کو فیلیر کی طرف لے جاتا ہے تو اس سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور دوسرا اس کا بڑا عملہ ہوتا ہے آپ کے نروس سسٹم کو یہ آپ کے نروس سسٹم کو یہ نیورو ٹاکسن ہے نیورو ٹاکسن ہے کہ یہ نروس سسٹم پر کام کرے گا نروس سسٹم کہاں سے برین سے ہو رہا ہے تو یہ سارے نروس سسٹم یہ بہت سارے سامپ ہیں میں آگے جا کے ان کو چھوٹی چھوٹی ڈیٹلیل ڈسکس بھی کروں گا کہ یہ بہت سارے سامپ ہیں جو آپ کے پیرالائز کر دیتے ہیں ریسپیٹری فیلئر کر دے گا آپ کو فالج ہو جائے گا اور اسی طرح برین کے اندر برین امرج کر کے برین سٹوک کرا دے گا اس سارا آپ کا سرکولیٹری سسٹم سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ویسلز پہ آپ کی آرٹریز آپ کا وینز اور آپ کے ہارٹ پہ تو یہ جب ویسلز کو وینز کو اس کے اندر پرابلم پیدا کرے گا تو کیا وہ پھر آرٹ انوالو آجائے گا وہ پھر آرٹ فیلئر کر دے گا اسی طرح رینلز کے اندر جا کے گردے کے اندر جو آپ کی بلڈ کی سپلائی ہے اس کو وہاں بلاک کرے گا اس کو بلاک کرے گا تو رینل فیلئر کر دے گا اسی طرح جیسے آپ کی پورٹل وین جا رہی ہے اس کے اندر لیور کے اندر جا رہی ہے اس کو بلوک کرے گا لیور فیلئر کر دے گا تو ملٹی آرگن فیلئر یہ کرتا ہے اور بویسک ری اٹیک یہ کرتا ہے آپ کی بلڈ پہ سرکولیٹری سسٹم پہ اور اس کے بعد آپ کے نروس سسٹم پہ یہی مین آپ کے جسم کے مین جو کنٹرولنگ آتھارٹیز ہوتی ہیں اسی پہ اٹاک کر کے یہ انسان کو مار دیتا ہے آگے چلیں اچھا کچھ سامنے پہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف بعض دفعہ ان کے پاس وینم نہیں ہوتا وہ صرف سٹنگ کر دیتے ہیں لیکن اس سے ہوتا کچھ نہیں لیکن اس کی خوف کی وجہ سے لوگوں کے اندر بے سامار مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اس کا بھی ہم طریقہ کریں گے کہ جو جو ایسے ہیں جن کے اندر پوائزن نہیں ہے اور وہ اگر آپ کو سٹنگ کرتے ہیں آپ کو بائٹ کرتے ہیں تو وہ فیر کا لوگ بڑا شکار ہو جاتے ہیں جیسے ہم ان کو جلسیم دے سکتے ہیں ہم ان کو گنیشیا دے سکتے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس لیے یہ ایک پوری سمجھانے کی کوشش اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ جب آپ کے پاس کوئی بندہ آئے اس کی بلڈ کیمیسٹری چینج ہوئی ہے یا اس کو کوئی نیوریلیجیکل پرابلوں آئے تو اس مینز کہ ایک بائٹ ہے اور اگر کہیں بعض دفعہ آپ کے پاس بندہ آتا ہے اور وہ انکونشیس ہے اور کہیں باڈی پہ وہ ہم دکھائیں گے کہ اس کا بائٹ کا سپارٹ کیسا ہوتا ہے تو وہ اگر سپارٹ ہے تو یہ آپ پہلی سمجھیں کہ بندہ کہیں جنگل سے آیا بندہ کہیں کھیتوں سے آیا اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ یہ کیفیت تاری ہوگی تو یہ سمجھیں کہ یہ سنیک بائٹ ہے اور کوشش کریں کہ اس کو تلاج کر کے اور فوری ہمیں اس کا تدارہ کرنا ہوتا ہے وگرنا یہ ٹائم بھی نہیں دیتا بعض سنیک بائٹ ایسے ہیں جو آپ کو ٹائم بھی نہیں دیتے اور جردی مار دیتے ہیں انسان کو سارا وسکرل سسٹم سارا ریسپیٹی اور سسٹم کو فیلئر کر کے انسان کی ڈیتھ کروا دیتے ہیں اس میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ مین جو ہے یہ ہیمو ٹاکسن ہے اور بے شمال میرے لیے ایک ٹاپک اس لحاظ سے بھی بڑا عام ہے اور اومیوپیتھک ڈاکٹرز کے لیے اس لحاظ سے بھی بڑا عام ہے کہ بہت سارے ایسے مراز ہیں جو ایمو ٹولیجی سے بستہ ہوتے ہیں آپ کے بلڈ کی ڈیزیزز بہت سارے ہیں اور بہت سارے بلڈ کی جو ڈیزیزز ہماری وہ سام کے پوائزن سے ٹھیک ہوتی ہیں مثلا آج کال جیسے ڈنگی پھیلا ہوتا ہے تو کروٹیلس بہت اچھا پلیلیجس کو ٹھیک کرتی ہے تو یہاں بیسلی ہے یہ بھی مچھر کاٹتا ہے یہ بھی کیا کرتا ہے یہ بھی ایمو ٹاکسن ہے یہ بھی ایمو ٹاکسن ہے یہ بھی بلڈ کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے اور بلڈ کے اندر کیا کرتا ہے پلیلیجس کو گرا جاتا ہے تو اس لحاظ سے کہ مچھر کا کاٹنا اور اس سے یہ لاف لاف اومیپیتی لاف سیملر کیا ہے کہ جیسی بیماری ہے اس سے ملتی جلتی طاقتور ڈیزیز انسان کے جسم کے اندر داخل کریں تو آپ نے وہاں کہاں سے چائس لی اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پچھلے دس بارہ پندہ سال پہلے کی بات ہے جب ڈنگی شروع میں آیا تھا تو میں نے پیپر پہ لکھا تھا جنگ اخبار اور نوائے وقت میں یہ چپا تھا میں نے کہا تھا کروٹیلس جو ہے کیونکہ پلیلیجس کو اٹیک کرتا ہے تو یہ ڈنگی بھی پلیلیجس پہ اٹیک کرتا ہے اور اب کروٹیلس اس کو دیا جائے تو یہ آپ میں زہر میں لکھیں کہ جو چیزیں ہیمو ٹوکسک ہیں جو چیزیں نیورو ٹوکسک ہیں تو اس میں ایک علاج سامپوں کے زہر سے ایک بہت بڑا ٹریٹمنٹ ہے آپ کے بیشنر پیرلیجس کے کیسے جو ہے وہ سامپ سے ٹھیک ہوتے ہیں حضرت لیکس ایڈ کا آپ کا پیرلیجس لیکس ایڈ سے ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کا جو پولیو کی وجہ سے پیرلیجس ہوتا ہے بنگارس اس کو ٹھیک کرتا ہے تو یہ بہت سارے آپ کے پوائزن ایسے ہیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس اس وقت کوئی بارہ کے قریب سنیک پوائزن پروو ہیں بارہ کے قریب اور بارہ کے بارہ جو ہیں بڑے کرامند ہیں بارہ کے بارہ بڑے کرامند ہیں اور وہ میں تھوڑی تھوڑی میں نے دو دو تین چین چار چند لائنوں میں نے ان کی لکھی ہوئی ہیں اور وہ اگر لائنیں آپ کو سنیک بائٹس میں بھی ملتی ہیں تب بھی وہ دوائی ہوگی اور جنرلی ویسے بھی ڈیزیز کے اندر آپ کو ملتی ہیں تو تب بھی وہ پوائزن ہے تو یہ لیکچر آج کا اس لحاظ سے بھی بڑا عام ہے کہ سنیک بائٹس کو تو ہم کنٹرول کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو بلڈ کی اور نیورو ٹاکسک جتنی بھی ڈیزیزز ہیں اس میں ہم ان سے ہیلپ لے سکتے ہیں اور یہ ایک اور بھی بات میں بتاؤں کہ یہ جو ہے یہ مایو ٹاکسن بھی ہے مایو مین مسلس کے کو بھی پیرالائز کرتا ہے مسل کے اندر بھی ڈی جنریشن پیدا کرتا ہے مسل کے اندر بھی اس کی کام کرنے کو روک دیتا ہے تو یہ آپ کے ذہن میں فوراں تو یہ آج جائے کہ یہ نیورو ٹاکسن ہے حسابی نظام کو تباہ کرتا ہے اور پھر یہ یہ ایمو ٹاکسن ہے یہ بلڈ کے نظام سارے کو تاہو بالا کر دیتا ہے تو یہ ڈیزیزز ایک تو آپ کے پاس یہ ساپ کٹا ہوا آئے گا لیکن اس کے ساتھ جو ڈیزیزز بھی اس قسم کی آئیں گی جو نیورو ٹاکسن قسم کی ڈیزیزز ہیں جو بلڈ کی ٹاکسنٹی کی ڈیزیزز ہیں اس میں ہم ان سے مدد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں وہ کہتا ہے اپ ٹو فیفٹی پرسن فیفٹی پرسن سام جائے ہیں اپ ٹو فیفٹی پرسن تو وینم سنیکس بائٹس می ریزیرٹ ان لیٹل اور نو انوامیشن کہ وہ جو کٹتا ہے اس کے فیفٹی پرسن ایسے سام پہ ہیں جن کا کوئی اثر نہیں ہوتا معمولی سا ہوگا زیادہ نہیں ہوتا لیکن فیفٹی پرسن ایسے بھی ہیں جو جان لیوہ بھی ہوتے ہیں اور وہ کلینیکلی فیچر کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس سام کے کانٹے کا آئے گا تو اس کو ہوگا کیا آپ نے کلینیکلی دیکھنا نا اس کا ٹیسٹ ہوگا پائزن کا ٹیسٹ ہوگا وہ تو بعد کی باتیں ہیں کلینیکلی فیچر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے برننگ سنسیشن ایڈ دا سائٹ آف انوامیشن جہاں زیر منتقل ہوا انوامیشن کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سے زیر منتقل ہوا جس جگہ سے منتقل ہوا وہاں آپ کو برننگ سنسیشن ہوگی نیکروسز آف دا سکن سکن وہاں ڈیڈ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے اندر نیکروسز ہونا شروع ہو جائے گا ہے سب کیوٹیسنس ٹیشو ٹیشو کے اندر بھی اور کیا ہوگا نوزیا ہوگا الٹی ہوگی مطلی ہوگی الٹی ہوگی اب یہ دیکھیں برننگ ہے نوزیا ہے سکن وہاں سے خراب ہو رہی ہے فیور ہے اور مو کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ میٹیلک ٹیسٹ ہو جاتا ہے مسل فیسیکولیشن مسل کے اندر ٹوچنگ شروع ہو جائے گی ہائپو ٹینشن بلڈ پریشر گر جائے گا پروکسیمل مسل ویکنس اور مسل کے اندر ویکنس کی کمپلین کرگا اور ڈیتھ سانس کا بند ہو جانا اور سرکولیٹری سسٹم کا بند ہو جانا ہارٹ کا بند ہو جانا اور اس سے آپ کی ڈیتھ زیادہ کیا ہوتی ہے دو چیزوں سے زیادہ ڈیتھ ہوتی ہے ڈیتھ کے کوزز ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ آرٹ فیلیر ہو گیا آپ کا ریسپیٹری سسٹم فیلیر ہو گیا اگر آپ کا رینل فیلیر ہوتا ہے تو ٹیم لگائے گا یہ زیادہ آپ کا لیور فیلیر ہو گا تو ٹیم لگے گا دو دن چار دن پانچ دن دس کارڈیوک فیلیر ہو گا تو نو ٹائم ریسپیٹری فیلیر ہو گا نو ٹائم سائنس نہیں آگلا سانس نہیں آت گیا کام بند ختم ہو گیا اگر within a minute آپ breathe نہیں کرتے ویسے جو ٹائم ہے وہ one to five minute اگر انسان breathe less ہوتا ہے breathe نہیں کر سکتا اس کو oxygen نہیں مر رہی تو برینڈ کے اندر کیا ہوگا برینڈ کے اندر کیا ہوگا اسفریکسی ہوگا اور برینڈ کے اندر برینڈ کی death ہو جائے گی تو five minute کی اگر آپ کو oxygen نہیں ملتی ریسپیٹری فیلیر ہوگا تو زیادہ دو تین چار منٹ زیادہ رہے گا اس سے زیادہ اور سرکولیٹری فیلیر ہوگا کہ بلڈ سے کی سپلائی برینڈگی بلڈ کی سپلائی کون لے کے جاتا ہے آپ کی وہ گلیبن کا کام کیا ہے کہ oxygen کیریر ہے آپ کا جو بارڈی کے اندر سپلائی کرتا ہے تو وہ سرکولیشن ختم ہوگی تو ویسے ریسپیٹری فیلیر ہوگی تو یہ پکا آپ ذہن میں بٹھا رہیں کہ اس کی فیچر کیا ہوں گے اس کو burning sensation ہوگی اس کا fever ہوگا بخار ہوگا تھکاوت ہوگی بلڈ پیشر نیچے گل جائے گا تو this is the system اللہ علیہ ویسے ریسپیٹری فیلیر ہو جائے گا لیکس یہ آجائیں یہ سٹنگ ہے جہاں لگا ہوا ہے تھوڑا سا آگے دکھائیں دوسرا یہ دیکھیں دو پاؤں اس نے دکھائیں آپ کو رائٹ اور لیفٹ رائٹ پہ دیکھیں بلکل نارمل ہے یہ فٹ اور یہ لیفٹ پہ دیکھیں یہ جگہ یہ سٹنگ ہوئی ہے یہاں یہ جو تھوڑا سا ایک سپارٹنپ کو نظر ہوتا ہے یہاں ساپ نے کاٹا گیا اور یہ وہاں جگہ بھی سہل گئے اور تھوڑا پاؤں بھی آپ نے دیکھا کہ پفی ہو گیا سویل ہو گیا آگے چلتے آگے چلائیں یہ تو سارا ہم نے بلا کے تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے یہ وہ سارا میں نے ہم نے وہ سسٹم کے کہاں کہاں جا کے یہ خرابی پیدا کرے گا جس کی میں نے ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے اب دیکھیں بلڈ کے اندر پوائزن جب ہو گیا جب بلڈ کے اندر ڈی کمپوز ہو گیا بلڈ بلڈ کے اندر چینجز آ گئی تو بلڈ نے کیا کرنا ہے سارے آگر میں سرکولیٹ کرنا ہے سارے ٹیشوز کے تک اس نے جانا ہے اور جہاں جو بلڈ سرکولیٹ کرتا جائے گا وہ ایریا سارا ڈیمج ہوتا جائے گا آسان طریقہ یہ یہ سمجھنے کا کہ چونکہ بلڈ کے اندر پوائزننگ ہوگی جب بلڈ کے اندر پوائزننگ ہوگی تو بلڈ تو ساری باڈی میں سرکولیٹ کرے گا دوسرا جب نیوریلیجیکلی اس نے پکڑ گیا تو نرز پوری باڈی کو آپ کے مومنٹ کو کنٹرول کرتا ہے آپ کی ساری ایکٹیوٹیز کو کنٹرول کرتا ہے تو دونوں سسٹم کو جب اس نے اٹیک کر لیا تو بندہ گیا اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہوتے اور اگر وہ بچتا بھی ہے تو وہ پارشلی کسی نہ کسی ڈیزیز میں یا نروس سسٹم کے مسائل میں مبتلا ہو جائے گا یا اس کے سسٹم میں بلڈ کے کمیسٹری کے خرابی کے اندر مبتلا ہو جائے گا آگے چلتے ہیں ہم ٹریٹمنٹ میں سے پہلے میں ٹریٹمنٹ سے پہلے ٹریٹمنٹ سے پہلے ہم تھوڑا سا ان سامپوں کو آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کی پوائزنز کے افیکٹ کو دکھاتے ہیں آگے چلیں جی اس کو بعد میں لائیں اس کو بعد میں لائیں آگے چلیں آگے چلیں آگے چلیں اور آگے چلیں وہ پوائزن کی در ہیں سامپ والے جو سامپ کی سلائیڈز ہیں لیکسز کی ہے اپس کی ہے وہ دکھائیں ہم ٹریٹمنٹ سے پہلے ہم ٹریٹمنٹ سے پہلے یہ آگے یہ ہمارے پاس دیکھیں جی کروٹیلیس ہے اب کروٹیلیس جو ہے اس کا دیکھیں بڑا یہ خوبصورت نظر آتا ہے دیکھنے میں کروٹیلیس ہمارے پاس دو ہیں ایک کروٹیلیس ہریڈیس ہے اور ایک کروٹیلیس کاسکابیلہ ہے اس کے بارے میں لیکھا ہے کہ سنیک پعزن اربیوں سے زندگیں chemically cyanide hydrate of the soda and other salts alcohol is the normal solvent of these salts and it is an antidote has a profound tropic action old age nutrition troubles low septic states generally disorganization of blood یہ بات آپ نے دیکھنا ہے جو میں سام کے اندر آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کا extract دیکھنا ہے کس کا extract کیا ہے extract اس کا کیا ہے کہ generally disorganized disorganized blood کی جو ایک agronization ہے ایک اس کا proper ratio ہے جو blood کے اندر پھر ایمو گلوپن اتنی ہوگی wc اتنا ہوگا playlers اتنے ہوں گے rbc اتنے ہوں گے اس کو disorganize کر دے گا disorganize of the blood hemorrhages and johnless and crotelion injection decrease the rate of coagulation of the blood in epilepsy the average rate of far greater than in normal condition blood decomposition hemorrhages fruit that form of the clot tendency do carbuncles malignant scarlatina yellow fever the plague اب دیکھیں کتنی ہیک ڈیزیز یہ بنا رہا ہے picture کتنی ڈیزیز کی picture بنا رہا ہے جب disorganize ہو جائے گا تو poisoning effect poisoning fever ہو جائے گا اور ایسے بے شمار بخار ہیں آپ کے جو صاحب کے کانٹے سے ہوتے ہیں اور ایسے صاحب کے کانٹے کے بغیر وہ fever جب ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ کروٹیلس بہت اچھا جو poisonous fever ہوتا ہے جو جین لور جو بالکل yellow fever کی سمکہ ہوتا ہے اس کو کروٹیلس دیں تو وہ fever بھی اس کو اتار دیتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے decomposition breeding کروائے گا اور اس پہ یہ جیسے پلائگ کی سمٹم ہے کالرا جیسی کی ہوتا ہے اور ملیریا جیسی کی اپتی ہے ایکٹ آن دا سیڈیٹیو سلیپ انٹو ہیز سمٹم مور ریج اکشن ان دا ایکشن یہ جو سام کانٹے کی موسٹ لی ہمارا یہ جو اس کا فنکشن ہے اس کا فنکشن یہ ہے جو کروٹیلس کارتا ہے یہ آپ کے پلائیل لیٹس کو گراتے اور یہ لیور پہ سٹرائک زیادہ کرتا ہے اور ہم اس سے ہم اس سے لیور کینسر کے مریض بھی ٹھیک کرتے ہیں اور میرے پاس بے شمار مریض کروٹیلر سے لیور کے کینسر ہم نے ٹھیک کی ہیں ہم ہمارے پاس ایسے جونڈرس آتے ہیں جن میں بلی رو بن چالیس چالیس تک بلی رو بن جو گیا ہم نے کروٹیلر سے ٹھیک کیا تو یہ جو جونڈرس ہے جو انسان کو مار دیتا ہے وہ اس سے ہوتا ہے اس سنیک کے کٹنے سے ہوتا ہے آپ کو آئی اگر آپ کے پاس پیشن آتا ہے اس کو ہائی گریٹ جونڈرس ہے اور اس کے اندر اس کے اندر ہسٹی جو ہے سنیک بائٹس کی ہے تو کروٹیلس ویل ایڈی کیٹی ہے کروٹیلس ویل ایڈی کیٹی ہے یہ ہی اس کی جان بچائے گا تو ہم نہ صرف ہمارے پاس ٹول یہ ہے کہ باقی جو سائنس ہے اس کے پاس یہ ٹول نہیں ہے ان کے پاس پیس پیسیفک پوائزن کی پروونگ نہیں ہے جس طرح کہ ہمارے پاس ہے ہمیں کروٹیلس نے ہمارے کسی بندے کو کٹا ہے تو کروٹیلس کی ساری کمپلیکیشن کروٹیلس ہی یہ کوگولیشن کے عمل کو ختم کر دے گا یہ بریڈنگ کروائے گا آپ کے باڈی کے اندر جو جو جم نے کی صلاحیت ہے کروٹیلس اس کو ختم کر دیتا ہے کسی طرح ہم اس کو ہیموفیلیا بھی ہو سکتا ہے تو ہائی گریڈ جنڈرس آئے گا یہ کروٹیلس کے اندر وہ کہتا ہے کہ دی آرگنیزیشن آف دی بلوڈ دی آرگنیز آف دی بلوڈ اور لیور فنکشن کا دیسٹرائی ہو جانا اس کے اندر بلو ریبن کا انکریز ہو جانا اس کے اندر پوائزننگ ہو جانا اور وہ بھی جو ہے اس لیے میں ہم اس کو لیور فیلیر کے جو کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جو لیور سیروسز لیور کینسر میں اس کا بہت اچھا ریزرٹ ہے کیونکہ جب یہ بلوک کرتا ہے جب ٹیومر بلوک کرتا ہے آپ کی پوٹل وینس کو یا آپ کے اندر لیور کی جو بائل ڈیکٹ ہے اگر اس کو بلوک کرتا ہے تو بائل سکریشن بند کے لیور سے پتے میں آ رہی ہے وہ جو بند ہو جائے گی تو بائل سکریشن لیور کے اندر ریورس سیکشن مارے گی جب ریورس سیکشن مارے گی تو لیور کے اندر سارا پوائزن بائل سرکولیٹ ہو جائے گا بلڈ کے اندر بلڈ بائل کی پہ چلا جاتا ہے کیونکہ بائل جو بند کرتا ہے بند کرنے سے وہاں بیک پریشر مارے گا بائل تو سارا بلڈ کے اندر لیور کے اندر سرکلوڑ لیور سے بلڈ کے اندر چلا جائے گا اور اس سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب ہائی گریٹ بلی ریبن ہوگا تو کیا ہوگا برین کے اندر چینجز آ جائیں گی اور وہ برین کی بھی ڈیتھ ہونے شروع جائے گی تو یہ وہ سامپ ہے جو کہ لیور کو تباہ کرتا ہے لیور کے اندر بلی ریبن کی مقدار کو بڑھا دے گا اور جب وہ بڑھائے گا تو کیا ہوگا اس سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور یہی کیس اگر ہم کینسل میں ملتا ہے جن کے بلی ریبن آئی ہوتے ہیں ٹیمور بلوک کیا ہوتا ہے اور جنرلس کی اتنی بری حالت ہوتی ہے تو کروٹیلس بلکل آنال فانال اس کو نیچے لے آتے اب اس میں بہت ساری نبخار یلو فیور کولرا حیزے جیسی کیفیت ہو جانا آپ کا پتہ حیزے جیسی کیفیت ہو جانا وہ بھی سنیک پائزن پہ جاتا ہے اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اس کو سنیک بائٹ ہے تو تب بھی کروٹیلس ہم اس کو دیں گے تو وہ سام کا زیر کا اثر زائل ہو جو دوا کسی بیماری کو پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ بیماری اس کو ٹھیک چاہیت وہ تیک لیدہ اس کو جاتا ہے وہ بائل کا کے سٹومک میں چلا جاتا ہے لیکن اس کا لقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ بائل سکیریشن جو ہے پر اس لگ سکر نہیں ہوتی تو وہ بنتی اور نکلتی رہتی ہے بائل جو آپ کا پتہ ہے گارل بیڈر اس کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے تو وہ استعمال ہوتا ہے جیسے آپ نے گھر میں پانی کا ٹینک ہے تو پانی کا ٹینک ہم بڑھ رہتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو اس میں استعمال کرتے ہیں تو گارل بیڈر ایز ایک جیسے وارٹر ٹینک ہے اس کا بھی بارڈی کے اندر یہی رول ہے باہر وہاں سٹور ہوتا ہے اور جب آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو وہاں سے یوٹلائز ہوتا ہے اب ہمارے پاس ایک اور یہ سانپ ہے کاسکا بیلا یہ بڑا اس کی جو علامات ہیں یہ اس سے زیادہ ہیں The poison of کاسکا بیلا isn't deadly as that of the other crotalis and the general symptoms are like those of the other members of the group but the mental symptoms of the more pronounced and the peculiar leucineating pain and the frequent and the worse and the worse by old washing many symptoms and worse at night اب سانپ کا جاہر جو ہے جیسے لیکسز ہے اب لیکسز میں بھی کپڑوں کی تنگی پائی جاتی ہے لیکسز میں بھی suffocation ہوتی ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ اس کی جو symptoms ہیں mild symptoms بہت زیادہ ہے مثلا لیکسز والا کہے گا کہ دروازہ کھولو میں تھوڑا سا اس سے explain کرتا ہوں یہ اس کی نوبت یہ نہیں آئے گی کہ دروازہ کھولو میں آستہ سے جا کے آرام سے دروازہ کھول کے باہر جاؤں یہ دروازے پہ یوں جپٹے گا کہ کسی طریقہ سے مطلب آپ دیکھیں کہ شدت اتنی ہے کہ یہ انتظار بھی نہیں کر رہا کہ دروازہ کھولے تو میں باہر جاؤں یہ دروازے پہ جپٹتا ہے لہذا mind symptoms جو ہے اس کی کلو ٹیلر سے اور لیکسز سے بہت اوپر چلی جاتی ہے اسی طرح جب ہم گھٹن ہوتی ہے تو وہ ہم لیکسز کا اور جہاں لیکسز فیل ہوتی ہے تو پھر ہم کرو ٹیلرس کا اس کا ویلہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ چلیں میرا میرا ٹاپک ہے میں دو مقصد اس سے لے رہا تھا ایک مقصد یہ ہم لے رہے ہیں اسے کہ سنیک بائٹس کو ہم نے کیسے انڈل کرنا ہے اور ہم وہ وائٹ سائنس ہیں جو ہر قسم کی سنیک بائٹس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی پروونگ جو ہے ہماری باقی ڈزیز میں بھی ہمارے لئے بڑی سود مند ہیں اگر آج کے آپ لیکچر کو سنتے ہیں تو نہ تو آپ صرف سلیک بائٹس کو آپ کنٹرول کر گئے بلکہ باڈی کی اور جو جان لے کنڈیشنز ہیں چاہے وہ نیوریلیجیکل ہیں چاہے وہ بلڈ کی پرابلمز ہیں ہم اس کو جب اس کو سٹیڈی کریں گے تو ہمارے لئے وہ بھی اور یہ ایج صرف ہمیپیتھیک ہوئے ہیں یہ دنیا کے کسی اور سسٹم کو نہیں ہے جیسے ہم ہمارا مینوپاز میں بے تاشا لیکسس کا ہے مینوپاز کی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں سپی ہے، ٹوبور ہے، سلفر ہے پر سٹیلا ہے لیکن مینوپاز میں لیکسس کا رول بہت زیادہ ہے اس لئے اگر ہم یہاں پڑھیں گے تو ہم دوسری جگہ بھی ہم اس کا استعمال کریں گے ہم اس کو انٹی ڈورٹ بھی کریں گے پوائزنز کو یہاں پہ بائٹ کو اور ساتھ ساتھ ہم ایسی جان لبا بیماریوں کا علاج بھی یہاں سیکھیں گے نیکس چلیں جی اب ہمارے پر سے ایک اور سامپ ہے ناجہ کوبرا ہے اور یہ انڈین کوبرا جو ہے اس کو ناجہ کہتے ہیں لیکسس جو ہے وہ امریکن کوبرا ہے لیکسس کی پور زیادہ پروونگ ہوئی ہے جو ہیرنگ نے کی ہوئی ہے اس پہ آگے آئے گا لیکسس اور ناجہ کیا کرتا ہے ناجہ پروڈیوس ایس ای ٹپیکل بلبل پیرلیسس یہ نروس پیرلیسس کرتا ہے جب آپ کے پاس فالج کے مریض آتے ہیں جیسے ہم جلسیم دیتے ہیں ہم کاؤسٹیکم دیتے ہیں ہم اوپیم دیتے ہیں نیچر نے دیکھے نا ہر چیز کے کئی کی علاج پیدا کی ہے کئی کئی آلٹرنیٹیو سسٹم پیدا کی ہے اس نے جیسے 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 سیلنگ ہو جاتی ہے اور یہ جو ہے آپ کا جو ہارٹ ہے ہارٹ کے اندر یہ ایسی کیفیت پیدا کر کے ہارٹ کی جو سرکولیشن ہے اس کو سلو کر دیتا ہے ہارٹ کی سرکولیشن کو سلو کر دیتا ہے ہر چیز دو میٹ بان دو سرکولیشن دو میٹ بان دو سرکولیشن ہر چیز چیز ناگ جا پروڈیشن چیز تو اس کی آپ کو سمجھ آگئی کہ جہاں وہ کہتا ہے کہ ایمریج نہیں ہوتا بریڈنگ نہیں ہوتی لیکن وہ ڈیما پادا کر دیتا ہے اسی وجہ سے جو فیپڑوں کے اندر پانی پڑھ جاتا ہے پامنی پڑھنے سے کیا ہوتا ہے جو رات کو کارڈیاک ایشو کی وجہ سے جب ہمارے پاس دل کے جو مریض ہوتے ہیں جو سانس برید لینا ان کے مشکل ہوتا ہے وہ رات سو نہیں سکتے اور اس کو کہتے ہیں ہم کارڈیاک کف اس کو کہتے ہیں فیپڑوں میں پانی جمع ہونے کے جب آپ کا آرٹیریل سسٹم یا آپ کا ہارٹ کا پمپنگ سسٹم سلو ہو جاتا ہے جیسے یہ یوں ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے تو یوں سلو ہو جائے گا سلو ہو جائے گا تو کیا ہوگا پانی جمع ہو جائے گا پانی جمع ہو جائے گا اس کو ڈیما کہیں گے تو یہ ڈیما کرتا ہے اب ڈیما بھی کیوں ہے فنکشن سلو ہو گیا اب سمجھ ہو گیا کڈنی کا فنکشن سلو ہو گیا ہارٹ کا فنکشن سلو ہو گیا لیور کا فنکشن سلو ہو گیا تو کیا ہوگا پانی جمع ہونے شروع جائے اب پانی جمع ہونے کی تین وجوہات ہوتی ہیں آپ کا کاڈیک فنکشن ویک ہو گیا آپ کا کڈنی فنکشن ویک ہو گیا اور آپ کا لیور فنکشن ویک ہو گیا اب چونکہ یہ پیرالائز کرتا ہے اس فنکشن کو سلو کرتا ہے لہٰذا جہاں آپ کو دیوما نظر آئے گا پیرالائز نظر آئے گا سویلنگ نظر آئے گی وہاں آجا کام کرے پہلے والی کیس میں ہم کیا کہہ رہے تھے جہاں بلیڈنگ ہوگی جہاں پلیلرز گر جائیں گے بلڈ کمپوزیشنل ڈی رہن جائے گی تو وہاں کرو ٹیلرز آ جائے گا تو سام کے کانٹے کا اگر آپ کے پاس بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میرا آت پاؤں صحیح کام نہیں کرے اور وہاں اس کے پاؤں پہ آتوں پہ یا سانس کی ڈیما کی ویسے پرابلم آ رہا ہے تو وہاں پھر ہم اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے جی تو یہ یہ فورل ام ون ام میں ٹین ام میں اس کو دینی شروع کریں گے تو یہ سام کے اس جائے کو انٹیڈوڑ کر دے گا اور یہ بڑی جو جو سپیسیفک کٹیگری ہے سپیسیفک جو ڈیفرنسیشن ہے یہ کسی دوسرے علاقے ان کے پاس کیا وینم ہے پوائزن ہے ویکسین ہے ویکسین ہے وینم دیتے ہیں ان کو سام کے کانٹے والوں کو لیکن یہ سوئلت ہو سی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بارا سنیک پوائزن پروو شکل میں پیدا پڑے ہوئے ہیں جو پیرالیزز کرتے ہیں کون پیرالیزز کرتے ہیں کون ڈی کمپوزیشن اور بلیڈ کرتے ہیں کون دونوں کام بھی کرتے ہیں کچھ آگے آئیں گے جو دونوں کام بھی کریں گے تو جہاں آپ کو سنگل نظر آ رہے ہیں وہاں جیسے نازہ دیں گے ہم کروٹیلز دیں گے اب لیکسز آئے گا لیکسز میں دونوں کام آ جائیں گے لیکسز میں دونوں کام آ جائیں گے چلے جی آگے چکے آپ دیکھیں یہ یہ بڑی مونیٹرنگ والا کام ہے جیسے آپ ون ایم دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر اس کو بہتری آ رہی ہے آپ ریپیٹڈ ڈوز جیسے ہم نے بنگی میں میں کہتا ہوں ہم کروٹیلز دن میں تین دفعہ بھی دیتے ہیں اور دو تین دن کے لیے دے دیتے ہیں اسی طرح جب اس کنڈیشن میں آیا تو ون ایم آپ صبح زکر شام تین تین چار چار دن بھی دے سکتے ہیں جو ہی اس کی کنڈیشن امپروو ہونے شروع ہو جائے گی ہم اس کو ریڈیوز کرتے جائیں گے اور یہ لاف جو ہے آپ کا اس میں موجود ہے کہ پوٹینسی کی ریپیٹیشن کا کہ جو ہی مریض کو افاقہ شروع ہونا جائے گا آپ اس کو وقفہ بڑھانا شروع کر دیں گے اور جب تک اس کو فاقہ نہیں ہوتا ہم ریپیٹیڈ ڈوز دیتے جائیں گے چون یہ فاقہ شروع ہو جائے گا انٹرنول ہم بڑھا جائیں گے سمجھ آ گئی ہے اب بعض پیشن پہ ہو سکتا ہے آپ کو دو ڈوزز سے تین ڈوزز سے فاقہ ایک ڈوز سے فاقہ شروع ہو جائے گا بعض کو ہو سکتے ہیں چھے ڈوزز دینی پڑھیں ہو سکتے ہیں نو ڈوزز دینی پڑھیں تو جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا کام شروع ہو گیا مریض کو ریلیو ملنا شروع ہو گیا پھر اب ڈوریشن بڑھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس چلتی ہے الپس وہ کہتے ہیں اس کا جو ڈسچارج ہوگا یہ بلیک ڈسچارج کرائے گا ڈیزیر پر سویٹنڈ بٹر ملک میٹھی چیزوں کی کول ٹھنگ ڈسیگری مطلب کوئی چیز وہ کہتا ہے جو کھائے گا وہ تھنڈی چیز نہیں پسان کرے ڈیزیر پر سویٹ بٹر ملک نوزنیر پاکو کر نوزیر پہنٹنگ درواسترین ڈیریا آف کنسپسن کہ ڈیزیر کے اندر موسیر اس کو شروع ہو جائیں گے ایسیو دٹی آف ڈسٹومک وید فین feeling سیڈل پین دا سٹومک سپاظم آف دا سو فیگر کنسٹکٹی 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 سب میں پایا جاتا ہے فوڈ اینڈ لیکوڈ سلنی arrested and then fall heavy into the stomach spawn followed by parrises یہ بھی parrises کرتے ہیں cold feeling in the stomach fruit and ice water is a very cold right-shed paralysis must have oscillatory motion rheumatic constitution ear nose and throat symptom is important اب اس میں دو چیزیں پڑھیں اس میں دو چیزیں یہ پائی جاتی ہیں کہ یہ stomach digestive system پہ attack کرے alepis کیا کرے گا digestive system پہ attack کرے گا اور دوسرا کام یہ بھی parrises کرے گا تو جہاں آپ کے پاس مریض یہ آتا ہے سام کاٹے کے بعد کہ اس کو motion ہے اس کا digestive system خراب ہو گیا ہے اور ساتھ اگر parrises بھی آتے ہیں تو پھر alepis کا استعمال کرے گا اور generally بھی ہم motion میں ہم کولرا میں اب زیادہ جو motion ہوتے ہیں ہم اس میں alepis کا استعمال کرتے ہیں ہے نا مزے کا کام کہ اس ایک وہ کہتے ہیں ایک تیس سے دو دو شکار ہیں ایک تو آپ پوائزنز کو انٹیڈوڑ کریں سنیک بائٹ کا لاج کریں اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس ایک اور proving ہے کہ آپ باقی diseases کو بھی جو بوزی سفیر ہوتی ہیں اس کو آپ دیکھیں نیکسٹ نیکسٹ بو تھو اس کا بھی blood پہ اثر ہے کیا لینی بورک لکھتا ہے اس ویمن اس موس کوگولیٹر اور سو لیکسٹ لیکسٹ میں بھی ایسا ہوتے ہیں ہم 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 اب یہ کیا کرتا ہے یہ بھی ڈی رینج کرتا ہے blood composition کو یہ clotting factor کو بڑھا دیتا ہے نارمل سے بڑھا دے گا تو بیسے تو ہمیں bleed کرے گا تو ہم clot کرتا ہے clotting factor ہوتا ہے لیکن یہ clotting factor کی مقدار blood ڈی کمپوزر کرے clotting factor کی مقدار کو بڑھا دے گا blood کو وہاں جمع کر اس لئے جو thrombosis ہوتا ہے جہاں arteries کے اندر veins کے اندر blood clot ہو جاتا ہے اس کی دوائی ہم دیتے ہیں اس کو اور جہاں آپ کے کاٹے کا ساپ آئے گا کہ blood اندر جم ہونا شروع ہو گیا یہاں blood پیچھے جمیں گا تو آگی سارا پاؤں میں swelling آ جائے گی تو اس کے اندر clotting شروع ہو گیا اور clotting کر کے یہ arteries ساری کے اندر clotting کرے گا veins کے اندر clotting کرے گا اور بندہ ultimate failure ہوگا تو death ہو جائے گا اور یہ nervous trembling pan in the right big on the diagonal course of the symptom وہ کہتا ہے اس کا جو pan ہوتے ہیں وہ diagonal آتے ہیں اوپر والا ایسا نیچے والا ایسا ادھر سے ادھر ہوتا ہے جیسے گہری قسم میں آتا یوں اور یوں یوں اور یوں اور یہ بی نروس سسٹم پہ اٹیک کرتے ہیں اور یہ بی پیرلیس اس پہ جو آپ کا نیورو سسٹم ہے اس پہ بی پیرلیس آگے چلتے ہیں ٹھیک ہوگی جی تو جہاں ہمیں clot ملتے ہیں آپ کے پاس دیپ وین تھرم بوسیس بہت آتا ہے آپ کے اندر آپ کے کینسل کے کیس میں آپ کو جو تھرم بوسیس آ جاتے ہیں پوٹل وین کے اندر تھرم بوسیس آ جاتے ہیں تو جہاں تھرم بوسیس آئے گا وہاں آپ کو بوت روپس وائپرا وائپرا پوائزننگ کیس تیمپری انکریز اندار ریفلیکس پیرسیس سپر وین اور آف وڈ ریزنبلیس ایکیوڈ اسنڈنگ پیرالیس آف دی لانڈری وی ایز سپیشل ایکشن آن کیڈنی ان انڈیوس ہیموچوریا کوڈیا ڈروپسی اچھا یہ دیکھیں کہ یہ وہ ایسا سامپ ہے وائپرا وائپرا جو ہے یہ آپ کے ریفریکس کے عمل کو تیز کر دیتا اور یہ پیرالیس کرتا ہے کیڈنی کے فنکشن کو بھی یہ ریڈیوس کر دیتا ہے لہذا یہ رینل فیلیر کے کیس کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے دل کی وجہ سے اگر آپ کو ایسا ناجا کرتا ہے جیسے اب دیکھیں ہمارے پاس جو ڈروپسی کی دوائیاں اور بھی بہت سی رہی ہیں جیسے ایپس ہے ایپس میں ہو رہا ہے ایپس آئینم ہے لیکن یہ جو وہ دوائیاں اپنے طور پر کام کرتی ہیں لیکن جہاں سیویریٹی ہوگی جہاں جہاں سیویریٹی بھی کر رہے ہیں وائپرا اور یہ وائپرا جو ہے یہ آپ کا ریڈل سسٹم پہ بھی اٹیک کر رہے ہیں اور یہ اٹیک کر رہا ہے آپ کے لیور پہ بھی اٹیک کر کر لیور کی کنڈیشن کال ہے زیسے پولیو پولیو میں ہمارے پاس ایک اور بڑا اچھا کام کرتی ہے دوائی یہی جو پوائزن میں سے وہ بنگارس ہے تو وائپرا بھی کرتے وہ بھی کرتے اور یہ ویری کوز کی بھی بڑی دوائی ہے وائپرا جو ویری کوز ہوتی ہے جو ویری سیل کی بڑی دوائی ہے اور ویری کوز سیل کی ویسے اگر اولی گو یا ایزو سپرمی ہوتا یہ وہاں بھی استعمال ہوتی ہے سنچس like the other snake poison it is effect on the system of like the arsenic اب یہ like the arsenic بورک لکھتا بڑا مزدار ہے arsenic کے اندر کیا ہوتی ہے بی چینی restlessness یہ سام کے اندر بڑی بی چینی ہے restless اور جہاں وہ بھی poison ہے arsenic بھی سنکھیا بھی poison ہے اور یہ poison سنکھیا سے ملتا جلتا ہے the like the other snake poison it's effect on the system of like the arsenic it as a disney mentored and physically restless آپ دیکھیں na arsenic آپ کے پاس کام نہیں کرتی آپ کے پاس rest house کام نہیں کرتی تو آپ کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو سنچرس کی طرف کبھی دیان گیا ہے آپ سنچرس کی اور میں آپ بتاؤ جتنے بارہ ساپ ہیں آپ بارہ ساپ لے کے بیٹھ جائیں سنچرس بیٹھ بیٹھ سنچرس بیٹھ سنچرس بیٹھ سنچرس ٹھیک کرنے کی سنچرس رکھ آپ کی اگر ان پر گریپ پر جائے کیونکہ پوائزن جان کو لیتا ہے اور جس طرح سے لیتا ہے اسی طرح یہ جان کو بچاتا بھی ہے اب یہ سمٹم جو arsenic کی ہے وہ بھی پوائزن یہی سمٹم یہی سمٹم جو ہے وہ کیڈیم سلف کی بھی ہے اس کے اندر نکہات بھی پائی جاتی ہے وہ مومنٹ کرنا بھی نہیں چاہتا اور مومنٹ کرتا بھی ہے بیچینی نکہات وہ اپر درجے کی ہے اور سینے کی اور یہ چونکہ پوائزن ہے یہ سب پر نمبر لے جاتا ہے اور اس کا درد جو آٹ کا درد ہوتا ہے میں بہت زیادہ اس کو کلینکل یوز کرتا ہوں کس میں کارڈیوک پین میں یہ درد آگے سے پیچھے کرتا ہے جہاں مریض آپ کو یہ کہے گا میرا درد درد پیچھے ہمارے پاس بہت پرانی 10 ایم میں پڑی ہم اس کو 10 ایم کی ایک دوز دیتے ہیں تھوڑی دیر میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اس میں سیکچوال مینیا بھی پایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے جو سیکس ڈرائیو کو یہ انکریز کرتا بڑھاتا ہے سینچرس اور یہ صرف نہ کہ وہ کہتا کہ دونوں سیکس میں بڑھاتا اچھا بعض دفعہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ساپ کٹے کے مریض آپ کے بعد سال سال دو دو سال بعد بھی آتے ہیں اوہ جی مجھے ساپ سال پہلے اس نے کٹا تھا تو میں ٹھیک تو ہو گئے لیکن یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس وقت بھی آپ کے پاس یہ حال ہے اگر آپ نے deeply پائیزنز کو پڑھا ہوا ہے deeply ان پائیزنز کو سمجھا ہوا ہے تو آپ بے شمار آپ دیکھیں نا سیکچوال مینیا کی باگ پہ بہت ساری دوائی ہیں جیسے آپ کے پاس پلاٹینم ہے آپ کے پاس ایکسٹیم سیکچوال مینیا کی دوائی ہے وہ آئیڈروفوبی نام ہے تو بہت سرے کونیوں ہیں کونو سموڈیوں ہیں لیکن پائیزن یہ سمجھیں کہ یہ تو ایکسٹیم حال ہے جب کوئی دوائی کام نہیں کرے گی تو پائیزن کریں گے نسورز کریں گے یہ بات زیان میں رکھے علاج کرتے ہوئے سیوریٹی آف دی ڈی ڈی شدت بیماری کی کیا ہے کیا وہ جان لیوہ ہے تو پھر نسورز اور پائیزن ہیں اس میں سنیک پائیزن بھی ہیں آپ کے پاس پلانٹ پائیزن بھی ہیں اور آپ کی بے شمار دوائیاں ساری جیسے برائیون یہ سارے پائیزن ہیں تو پلانٹ سے بھی زیادہ سخت پائیزن سنیک پائیزن ہیں تو وہاں بھی اگر آپ کو ڈیفرنٹ شیئٹ کرنا ہو کہ جہاں پلانٹ پائیزن فیل ہوتا ہے اب سیکس ٹرائیو جو ہے کونیوں میں بھی بھائی جاتی وہ بھی پائیزن ہے وہ پلانٹ پائیزن ہے یہ سنیک پائیزن ہے تو کمپیلیٹیو سٹیڈی رکھنے والا جو ڈاکٹر ہے وہ وہی کامیاب ہے وہی سیکس ہے یہ ذہن میں ایک دعائی میں نے پڑھی تھی کہ پوری پاکستان نے اپاس کسی کے پاس نہیں تھی اور میں پچھلے بیس سال ڈونٹ تا رہا ہوں اب جب میں یوکی گیا ہوں تو وہ سے میں لے کے آ اپاس اب آرٹرنیٹر بھی اس نے رکھا ہوا ہے وین برائیوانیا فیل دن نیٹرومیور وین پلس پھر سلیشیا پھر ایشل فلور اپاس نیٹرومیور نیٹرومیور سپیا تو درجات ہیں دوائیوں کے اگر آپ کے پاس درجات کو بھی نہیں سمجھ تے دھوائیوں کے درجات ہیں درجات ہے آپ پلانٹس میں نہیں آل ہو تو لا مال آپ پلانٹ پوائزن سے نہیں آل ہو تو سنیک پوائزن کی طرف جانا پڑے گا آپ ملنرل پوائزن سے حال نہیں ہو رہا تو آپ سنکھیا سے مسئلہ حال نہیں ہو رہا تو آپ اس میں جائیں تو آلٹرنیٹیو اینڈ کمپیلیٹیو سٹیڈی گیو یو دس ایکسس اگر آپ کے پاس آلٹرنیٹیو سٹیڈی نہیں ہے آپ کے پاس کمپیلیٹیو سٹیڈی نہیں ہے تو آپ ان بیماریوں سے نہیں کھیل سکتے ان سے نہیں جیت سکتے اور دنیا کی یہ خوبصورت ترین سائنس ہے آج آپ سامپوں کے زیاروں کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سے زیادہ خوبصورت سائنس کو نہیں ہے کہ تمام جان لیوہ بیماریوں کا انہی زیاروں میں حل بھی موجود ہے اور یہ اس کا بڑا کمال ہے انیمن کا کہ آپ کو پوٹنٹائزیشن کا عمل دے کے گیا ہے آپ کو دیلوشن کا عمل دے کے گیا وہی جو پوائزن ہے پرانے بزرگ کہتے تھے زیار دا توڑ زیار ہی ہوں دائیں سننا ہوتا نا سیانوں سے کہ زیار کا توڑ زیار کا تریاق زیار ہی ہوتا نیکسٹ ٹوکسی فس ٹوکسی سنک پین فیور اکر انجولی آفتر بائی سنک 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 چین لوکیشن بی دیس پیرانس آف سیمٹم آف دی سکین فالو بائی انڈیومی اوٹیوز سنک پیر پیرکاردیل نوریلیجی پین ٹریوی پیر 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 سنک پیزن نوٹ بی لیکسز اس کے جو درد ہیں بسیکلی یہ کاؤنٹیبل ہیں یہ سمجھنے والے ہیں شفٹنگ پین پائے جاتے ہیں اب شفٹنگ پین آپ کے پاس پرسٹیلا ہے آپ کے پاس کالی بیرے ویکم ہے آپ کے پاس لیڈرم ہے آپ کے پاس لیکسز ہے آپ کے پاس لائکو پوڈیوم ہے آپ کے پاس لیکین ہے سارے شفٹنگ پین ہیں کالمیاں ہیں تو جو سویریٹی آئے گی کہ آپ کو فرق نہیں دے رہی تو آپ ٹوکسیفرس کا سہرہ لیں اب آپ کو بے شمار جگہوں پہ آپ نظر آتا ہوگا کہ یار یاد یہ تو سامپ عجیب عجیب کام کرتے ہیں یہ پوائزن عجیب عجیب کام کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم نے یہ دوائی بھی دے دی ہم نے وہ دوائی بھی دے دی ہم نے فلاں بھی کر لیا ہو جی ساری دوائیاں دے دی آج چس نے یہ لیکچر سنا گا اور پوچھیں کہ یہ دوائیاں واقعی علامات میں آپ نے دی تھی آپ نے ہرسینے کی جگہ سنچرز کو دیا تھا آپ نے پیرالیسس میں ناجہ کو دیا تھا سنچرز ایک نیا ایک نیا راستہ ہے ایک نیا علم ہے جو صرف اومیوپیتھی کے پاس ہے نیکس میں نے تو اس کو ایکسٹرٹ نکالا ہو ہے باقی باڈی کی سمٹم ہم نے تو صرف نچوڑ نکال کے سامنے رکھ ہے یہ پڑھ یہ سمجھ اور مین تھیم کیا ہے پائزن کی ہم نے بیان کی نا نورل نورلیج نروس اینڈ بلڈ نروس اینڈ بلڈ نروس پر بلڈ کی کمپوزیشن ڈی کمپوزیشن ڈی کمپوزیشن اور آپ کو نروس سسٹم بارہ سامپ اگر گار 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 پڑھیں تو آپ کے بے شمار جو حال آپ سے نہیں نکر رہے تھے آپ کے حال تو آپ کے پاس پڑھیں آپ کے کلینک پہ پڑھیں بنگارس بنگارس فیش پڑھیں پگی satisfیشن پڑھیں 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 اور مائلائٹس پوس سمٹم سمٹوکولوجی انسٹولوجی کے لئے پولی انکفلائٹس اور مائلائٹس انفلمیشن بونز کے اندر نرس کے اندر کہیں بھی آئے گی وہاں بنگارس کام کرتا ہے اور ہم نے اس کو پولی مائلائٹس میں میں نے پچھلے بیس سال سے میں اس کو استعمال کر دی بیس سال سے اور یہ لکھی بھی گئی ہے ریلیشنشپ میں ناجہ کی ریلیشنشپ کے اندر یہ پڑی ہے اور میں اس کو بیس سال سے استعمال کروں پولیو میں اور پولیو میں بہت اچھا یہ ریزلٹ دیتی ہے ہائیڈرو فس یہ پانی کا سامپ ہے سمندر میں پانی میں یہ کیا کرتا ہے یہ بھی نروس سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے یہ پیریفرل نروس سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے پیریفرل نروس سسٹم اٹیک کرتا ہے پیریفرل نروس گیونگ دی سمٹم ٹیوبلر سیمینر ٹوز آف دی پولی مایلائٹس فالجی کیفیتیں جیسے پولیو ہو گیا پولیو مایلائٹس کی بھی یہ دوائی ہے اب پولیو مایلائٹس میں ہم نے دو دوائیاں آپ کو پڑھا دی ہیں چونکہ وہ وائرس ہے آپ کو پتا ہے وائرس پہ سنیک پائزن بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جو وائرس کی علامات پیدا کرتا ہے جو وائرس وہی علامت اگر آپ سنیک پائزن میں آپ کو ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جیسے میں نے دنگی کا ذکر کیا یہ موٹر نروس سسٹم پہ کام کرتا ہے دو چیزیں تو آج آپ کو سمجھ جائیں گے نروس مسائل ہوں بلڑ کے مسائل ہوں تو ساپوں کے زہر کو آپ نے مدر نہ رکھ رہے ہیں جہاں آپ کا فیریر ہو رہا ہے آپ کو دوسری دوائیاں سپورٹ نہیں کر رہی اور بندے کی جان جا رہی ہے تو آپ کو ان بارہ سنیکسو بھی آپ کے پروف شد ہے نا اور ان کا لیٹریچر موجود ہے اور میں نے اس کا جو اکسٹرکٹ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ نروس بلڑ مطلب آپ نے اگر دو چیزوں کو آپ نہیں بھول سکتے آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں نیوریلیجک پرابلم اور بلڈ ڈیس کمپوزیشن اور ڈی ارگونیزیشن تو اس میں آپ کو سنیک پوائزن اور یہاں جہاں یہ آپ کو بیماریاں نظر آتی ہیں جہاں جہاں صاحب کے کاٹنے کے میں اندر کئی نروس پرابلم نظر آتا ہے کئی بلڈ کی ڈی کمپوزیشن نظر آتی ہے تو ہم اس کا استعمال کریں گے یا ہم بائٹ میں بھی استعمال کریں گے اور ہم اس کو ڈیزیز میں بھی استعمال کریں گے چیزی نہیں نہیں سپٹ کرے گا تو نقصان ہوگا اب ہوتا ہے میں کئی بندے دیکھیں جنہوں نے چھڑی سے مارا ہے تو چھڑی بعض دفعہ کریک ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی پوائزن آ جاتی ہے سپیشلی یہ کوبرا کا پوائزن ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے اس کو یہ یوں مار بھی نہیں کھاتا اس کو اب یوں سٹک ماریں گے تو یہ یوں ہو جائے گا یہ لیفٹ رائٹ ہو جاتا ہے اس کو مارنے کا طریقہ بھی ہے کہ اس کو یوں ماریں آپ اس کو مارنا بھی ہے بڑا خطرناک عمل ہے اکثر لوگ فائر کر کے مار دیتے ہیں یا بہت زیادہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنا ایڈیا کور کر کے یہ والا تو پھر اس کو مارے جاتے ہیں لیکن گاؤں کے لوگ ہیں مار رہتے ہیں ان کو وہ تو شیر کو بھی قابو کر لیتے ہیں نا انسان کے پاس اتنا دماغ ہے نا کہ وہ کسی چیز کو بھی قابو کر سکتے ہیں پائتھن یہ وہ بڑا سانپ ہے ہم نے چونکہ اس کو ایسے رہا ہے اس کا پوائزنگ ایفیکٹ نہیں ہوتا یہ لپڈ کے بندے کو یا جسی چیز کو مارتا ہے ماذا اس کے گرد اپنا لپڈ لیتا ہے پائتھن the fear of stovation and the being alone fear of یہ ساری وہی سیمٹم ہیں the fear of sensation and the being alone fear of being strangled of the suffocating fear of اس میں fear بہت پائے جاتے ہیں badening the dark kastrophobia تنگ جگہوں سے the losing of one own identity release of what has been confined or cut off coagulation coagulation میں بھی اس کا عمل ہے blood پہ بھی اس کا عمل ہے لیکن اس کے اندر fear زیادہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ٹریک منٹ پہ طرف آتے ہیں ایک دوائی ہے گولنڈ رینا گولنڈ رینا جی بس ٹھیک ہے پھر چک سو ٹھیک ہے بس میں لیکچر اچھا بس تو ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے لیکن چونکہ قدیم زمانے میں امیپیتھی کے سے پہلے یا امیپیتھی کے بعد بھی جس طرح سے ہماری ڈیلیوٹ ہوئی ہے میڈیسن اس طرح نہیں تھی لوگوں کے پاس یہ کنسپٹ لوگوں کے پاس نہیں تھا لہٰذا وہ سامپو کے زہر کا انٹیڈوٹ اس طرح سے ان دونیوں سے کرتے تھے جیسے سیڈران کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ انٹیڈوٹ ہے سنیک پوائزنز کا یوفوربیم کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ کھار لیتے ہیں تو آپ کے سامپ کے زہر کا اثر نہیں ہوگا اور یہ دو کام کرتے ہیں ایزے پروفلیکٹک بھی کرتے ہیں کہ آپ کھا بھی سکتے ہیں اور آپ اس کا علاج بھی اس کے ساتھ کر سکتے ہیں اور دوسری عام یوز آنیو والی دوائی سیڈران جو ہے نا وہ انٹیڈوٹ سنیک سیں ہر سنیکس کا انٹیڈوٹس ہے اور سیڈران بڑی مزے کی بدہ اچھا جتنے بھی سامپ ہیں نا ایک ذہن میں دیکھیں جتنے بھی سامپ بائٹ کرتے ہیں اس کے اندر مکرہ وقت کے مکرہ وقت پہ تکلیفات کا لوٹ کرانا اور اکثر جو لوگ ہیں جن کو ایک دفعہ سامپ نے کاٹا ہونا تو وہ سال بعد وہ کہتے ہیں ہر سال مزے سامپ کاٹنے آتا ہے سنا ہوئے نا یہ وہ سامپ کاٹنے نہیں آتا اسی جگہ پہ ری اکرس ہوتی ہے اس کی سٹنگ کی وہ کہتے ہیں میں سویا ہوتا تو مزے سامپ نے کاٹ دی تمام علامات وقت مکرہ پر آئیں تو وہ سنیک پائزن کی طرف آپ کو جانا ہوگا یہی علامت سے ڈرون کی ہے یہی علامت ملیریا آف کی ہے یہی علامت چائنہ کی ہے یہی علامت چائنہ سلف کی ہے یہی علامت نیٹرومیور کی ہے وقت مکرہ پہ چیزوں کا لوڈ کے آنا سڈرون کبھی فیل نہیں ہوتی کوئی بھی بیماری جو وقت مکرہ پہ لوڈ کے آئے گی آپ سڈرون دیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا اور میں تو میرے پاس آتے ہیں سال بعد مجھے ٹائی فیڈ ہو جاتا ہے سال بعد مجھے ملیریا ہو جاتا ہے سال بعد مجھے الیرزی ہوتی ہے تو ون دا فکس ٹائم سیمٹمز ری اکر دن دا ویل ایڈکیٹڈ میڈیشن دیز دا سیڈرون تو چونکہ یہ خاص ہے پویزنز کا بھی سنیک پویزن کا تو آپ ون ایم کی یا سی ایم کی اگر دو دیں گے تو وہ ریپیٹ نہیں ہوگا اس میں بھی آپ سیڈرون کا استعمال کر سکتے ہیں ٹوپر کلونیوم کا بھی خاص ہے بھئی ٹوپر کلونیوم جو آپ کی اس پہ بھی تکلیفات بار بار لوڈ کے آتی ہیں ری اکرنس آف دیجئے ری اکرنس مہینے بعد آفتے بعد دس دن بار فکس ٹائم جس کے پاس ہے تو دیٹی دا سیڈرون دیٹی دا سنیک پویزنز جیسے میں نے چائنہ کا بھی ذکر کیا چائنہ سلف کا بھی ذکر کیا نیٹی میور کا بھی ذکر کیا خدا نے آلٹرنیٹر بھی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اب یہ جو سیڈرون ہے یہ دیکھیں پلانٹ گروپ سے تعلق رکھتا ہے وہاں اس نے لیکسز بھی رکھا ہویا وہاں اس نے چائنہ بھی رکھا ہویا تو بار بار چیزوں جیسے بار بار ٹائی فیڈ ہو جاتا ہے تو آپ ٹائی فیڈ ڈینم کا استعمال کریں گے بار بار ملیریا ہو جاتا ہے تو ملیریا آپ کا استعمال کریں گے لیکسز کروٹیلس یہ تو میں ذکر کر گیا ہوں بیل اینیمل بائٹ جو ہوتا ہے نا اینیمل بائٹ اینیمل بائٹ پہ پہلی علامت کیا ہوگی ریڈنیس اینڈ سویلنگ اور یہ کس کا خاصہ ہے بیلہ ڈون بیلہ ڈونہ بھی پائزن ہے مضوع آپ کے پاس دیکھیں آپ کے پاس ولندرینہ نہیں ہے آپ کے پاس لیکسز نہیں ہے آپ کے پاس وائپرا نہیں ہے سینچرس نہیں ہے وہ یار آپ کے پاس بیلہ ڈونہ تو ہوگی نا آپ کے پاس ایوری اینیمل بائٹ آپ کے پاس لیڈم ہے ہر قسم کے جانوار کے کارٹے پر لیڈم ہے تو آپ کے پاس لیڈم تو ہوگی نا آپ کے پاس سڈران ہونی چاہیے لیکن تک کمپلیٹ ڈسپینسری وہ کہتا ہے کہ کمپلیٹ ڈسپینسری ہو ہے جس کے پاس ساری دوائیاں اور ساری پوٹینسیز تو ہم بھی پیچھلے تیزی سال سے کافی ساری ہم نے کہا ٹھیک ہی ہے میرے پاس میرے حال کوئی اس وقت ایک ازار سے زیادہ تو سی ایم پڑی ہوگی اسی طرف ون ایم ٹین ایم تھرٹی دو سو تو مطلب ازار ازار گیارہ گیارہ سو پوٹینسیز ہمارے پاس پڑی ہوئے ایک ایک تو یہ تو بڑا ضروری ہے کہ آپ کے پاس میڈیسن کی کلیکشن ہونی چاہیے اور وہ کلیکشن ویل کسی لیب کی ہونی چاہیے یہ نوع کہ آپ پڑھ پڑھ کے آپ میرے لیکچر بھی سن سن کے دماغ خراب کرتے ہیں اور پھر کہیں جی وہ کام ہی نہیں کرتی تو ڈسپینسری پر نظر بہت ضروری ہے آپ کے نالج کو پریکٹیکل لانے میں زیادہ ڈسپینسری کا بڑا رول ہے آپ لیب کا بڑا رول ہے نیکسٹ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی ایک بات میری غور سے سننے جتنے بھی سامپ ہیں جتنے سامپ کٹتے ہیں اگر تو آپ کے پاس ان کے سب کے ظاہر ہیں تو ٹھیک ہے وگرنہ آپ ناقابل معافی آپ کے لیے کہ آپ کے پاس لیکسز اگر نہیں لیکسز جو ہے یہ بیش تمام سامپوں کے اوپر اس کا اے یا بھی ہے اور یہ بلڈ کمپوسیش لیکسز آپ نے دین ہی در رکھی کدھر چھوڑی ہے لیکسز لیکسز میں نے ڈالی تو ہے نہیں نہیں ہم نے کبرا لاجا کے ساتھ لیکسز بھی تو تھی سنیک میں چھوڑ گیا کہیں یہ دونوں کام کرتی ہیں یہ دونوں کام کرتی ہیں اور میں آپ کے پاس لیکسز کا کٹا اور کوئی زہر اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکے گا یہ بھی میں جس کو لیکسز نہیں کٹا ہے اس کو لیکسز ہی ٹھیک کرے گا آپ سنچلس کے کٹے کو آپ بنگارس کے کٹے کو آپ کروٹیلس کے کٹے کو لیکسز سے ٹھیک کر سکتے ہیں لیکسز کے کٹے کو آپ کچھ ہی نہیں کر سکتے لیکسز کے زہر کو لیکسز ہی مارے گا یہ بڑا زہر ہے اور اس کی پروونگ جو ہے بہت ہی ایک ماسٹر مائنڈ بندے نے کی ہوئی ہے ہیرنگ جو تھا اور اس لیے اس کی بڑی زبردست پروونگ اس نے کی دونوں میہو بھی اس پہ لکھتے رہے جب اس کو اس نے لیکسز کا زہر لینے کی کوشش کی تو امریکہ میں وہ کہتے ہیں پورا گاؤں گھروں سے نکل گیا تھا کہ یہ بندہ کیا کرے گا پتہ نہیں کیا تماشا لگے گا تو وہ پھر اس نے صرف زہر اس نے آپ نے کہنا کہ سپٹ کرنا اس کی سمیل سے جو سمٹم ہیرنگ پہ آئی تھی اس کے نکالنے کے دوران جو عمل تھا اس کے دوران ساری سمٹم ہیرنگ کے اوپر آئی اور اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں لکھتی جانا کہ میں ساتھ کیا کیا ہوا اور وہ کہتا ہے مرتے دم تک ہیرنگ نے کہا کہ میں ابھی تک اپنا اوپر بٹن نہیں بند کر سکتا سونگ نا یہی بات ہے نا سونگ نا سونگ نا سام سو گیا اس میں کٹ گیا سام سنگ نہیں وہ دیکھیں وہ ساری لیکسز ہے تو لیکسز کی تو کوئی بات سمجھ آتی باقی سام ہم تروز اس اوپر سے گزرتے ہیں نیچے سے پڑے ہوتے ہیں جو ہمیں تو سونگ نا تشبیح کے طور پہ جی لیکسز جو ہے یہ زہن میں رکھیں اور یہ بھی زہن میں رکھیں ایک اور ایک سٹرک بھی جب پوائزل بارڈی کے اندر جائے گا تو بارڈی کے اندر سیچویشن کریئٹ ہو جائے جو بندہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ ایورین کی ڈسچارج چاہے وہ سیمنل ڈسچارج چاہے وہ منسز ڈسچارج چاہے وہ پیپ کی ڈسچارج چاہے وہ خارش کرتے ہیں تو آپ خون نکالتے ہیں اور اس کو رام آجاتا ہے تو وہاں سنیک پائز ہے جہاں سام کا زہر باہر نکلے گا تو آپ کو خون ملے گا ڈسچارج کے باہر نکلے گا تو آپ کو سکون ملے گا اندر جائے گا تو تکلیف ہوگی جو چیز ڈسچارج کے سپریس ہنے سے ہوگی وہ سنیک پائزن ہے جو چیز اس کے ڈسچارج ہونے سے فاقہ محسوس کرے گا کپڑے کھلے پہنے گا کھلی عوام جائے گا ڈسچارج ہوں گی تو وہ پائزن ہے پائزن جسم کے اندر داخل ہوگا تو تکلیف ہوگی پائزن جسم سے باہر ایسے بے شمار میریز ہیں ایسے بے شمار میریز میرے ایک بات بندہ تھا انہیں کہا میرا کمر در میرے پاس سال آتا رہا میں ٹپیکل اپنی کمر در کی اس کو کوئی فرق نہیں ایک دن مجھے آکر کہتا ہے ڈاکٹ صاحب جب مجھے موشن لگتے ہیں میں کہا کمر لڈ ٹھیک ہوگی سال مڑ کہتا جی گیا ایک دو نہیں ٹھیک کر دیا تو اومیوپیتھی ملٹی ڈائمنشن اپروچ رکھتی ہے کیا ڈسچارج پی آپ کو یار ڈسچارج اگر یاد رہ جائے تو آپ بے شمار امراض کو ٹھیک کر سکتی مجھے کوئی مریض آگے کہ میں خارج کرتا ہوں تو جب خون نکلتا خارج ختم ہو جاتی ہے تو میں اس کو لیکسز دیتا ہوں تو ڈسچارج پوائزن بارڈی کے اندر آ جائے گا تو تکلیف ہوگی ایک عام سے فلسفہ ہے زہر جائے گا تو تکلیف ہوگی نا زہر نکلے گا تکلیف یار اتنا بھی یاد رکھے اگر آپ اتنا بھی یاد رکھتے وقت مقررہ ڈسچارج یار دو بڑی میں نے آپ کو جو سینٹیفک اماری گفتگو یہ ہے اس کا اللہ آصر یہ ہے کہ نروس پرابلم اور بلڈ کے پرابلم یہ آپ سنیک پوائزن آپ کو کنسیڈر کریں پڑیں گے باقی کمپیلیٹیف سٹیڈی کے تو مطلب اتنا تو یاد رکھیں یار اتنا تو یاد رکھیں کہ نروس پرابلم آگر آئیں گے تو ہمیں پوائزن کون سے سنیک پوائزن کی طرف ہمیں سوچنا پڑ آپ کو بلڈ کے اندر کے مسائل آپ کو نظر آ جائیں گے تو آپ پوائزن کے بارے میں آپ کو سوچ نہ کریں پلیلیٹ لیٹس کم ہو گئے پلیلیٹ ایک صاحب ہے پلیلیٹ لیٹس کم کر رہے بلڈ بڑھا رہے کروٹیلس کم کر رہے تو بلڈ کی کمپوزیشن بلڈ کی ڈی کمپوز ہو جائے گا تو ساری بڈی کی افکیسی ڈسٹر ہو جائے گی اب پیلیلیٹ کر رہے کہیں پیلیلیٹ وائپرا کہاں کر رہے کیڈنی پہ رہے سنچرز کہاں کر رہے ہر سیننگ کی طرح بیچے نہیں پیدا کر پائزن اندر آگیا تو کتنی ایک کمپوزیشن ہیں کتنی ایک کمپوزیشن ہے جو سنیک پائزن کے اندر پائی جاتی ہے اب دو بڑے ٹاپکس کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں نروس سسٹم کو ذہن میں رکھیں بلڈ کو ذہن رکھیں اب ڈسچارجز کو ذہن میں رکھیں کہ کھلیے وہاں چاہتا ہے کپڑے کھلے چاہتا ہے ڈسچارج ہوگا تو پھر پائزن آپ کے ذہن میں آئے گا پھر پائزن حالانکہ یہ ڈسچارجز کی کمپیرٹیو سٹیڈی ہمیں کرنی ہوتی ہے تو آپ کو پلسٹیلا میں ملتا دسچارج تو جہاں آپ کی دوسری دعائیاں فیل ہو جاتی ہیں جو بیماری کی سبب کو جانتا ہو وہ کہتا ہے کہ علامات کے پیچھے کیا بیماری ہے اور بیماری کے پیچھے کیا کو سبب ہے تو بجائے علامات کے پیچھے بیماری ہیں بیماری کی پیچھے کو بجائے تو بیدرین ناکٹر جو ہے وہ بیماری کے پیچھے بیماری کو جائے بیماری کے پیچھے سبب کو دیں اور پھر خاصیت جو عدیرہ کی خاصیت شارٹ میڈیسن شارٹ میڈیسن شارٹ 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 دی پیچنگ بیماری دی پیچنگ پیچنگ لانگ پیچنگ جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھ جو ہماری کوشش ہے میری کوشش میری کوشش ہے مجھے کلپر سے بھی رائے رائے خیس ہو جائے اوپر سے سسٹم جو ناپس کر جائے جائے مجھے اوپر سے سسٹم آپ شرٹیفکیٹ بھی دیں آپ ایکو بڑے بڑے ستار آپ دیں سنڈر ستار آپ کے حوالے کیا کریں گے مجھے چاہیے ریموٹ سے لوگوں کو ان کی اتنے حبلیٹی چاہیے ہمیں چاہیے بنیادی چور پہ جوس لیول پہ ہمارے لوگ آپ کو آج انوز ہو جائے سب بڑے ستار ہمیں پی کیا ہوگا تو عمل بھی آئے بھائی میرے میرے بندے ٹرینڈ ہوں گے ہم نے تیرہ لیکچر امرجنسی پہ دیئے یہ تیرہ لیکچر اگر بندے ٹرینڈ ہو جائیں ہم امرجنسی ہسپیٹل ریٹنی کی صلاحیت رکھتے ہیں کو یار ہم ہنڈر پرسن کسی امرجنسی میں بھی تیر پی آپ پرسن سے باور مرجنسی ٹرینڈ کرنے کو یار یہ گا تیرہ لیکچر سنے ہم نے میکسی میں میکسی میں ٹرینڈ کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ ملکے ہم نے کان کرنا میں جا کر کسی طریقے سے اوپر سے آرڈر نہیں کروا لیکچوں کی بڑے بڑے سٹالوں میں میں سمجھا ہم کس لیکچر بیٹھتے تھوڑے ہم اس لئے خیار کریں کہ ہم اس سسن سے کھانتے جو جس گر آپ کھل 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 ہم ہم اس کتے سے تو بلا ہونا چاہیے نا میرا رزق اس سے مبستہ میری عزت اس سے مبستہ اور یہ علم دیا وہ مجھے خدا کی خدا اور میں خدا کے قریب رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس مقبول کے ساتھ اچھے اور یہ صرف اس بنیاء پہ کریں کہ سسٹم کے ساتھ نام ہے اور میں نہیں دیکھ رہا چاہتا کہ میرا سسٹم کی گرے ہو ہم اس کے اوپر لانے کی سارا کوئی مائی کا لار اتنا دلیر نہیں ہوگا بڑے بڑے خانے خانے کوئی بھی نہیں کسی نے اتنی نہ جرد ہے نہ خدا نہ خدا نے اس کوئی یہ دلیری یہ جرد صرف جس وجہ سے ہے کہ ہم اس سسٹم کی عزت کو دیکھنا ہم اس سسٹم کی فلا کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کی جو کام آج ہم کر نا یہ 500 سال بھی کام آئے گا آپ لے نا ایس لیگ پائزن پہلے پڑھے ہوں گے جو جو میں نے ایک سٹن رچول کر کے سارے سلیگ پائزن آپ جاتے پڑھے اور رچول اس میں یہ ہی نکلے گا نروس سسٹم ای گوٹ دی آرگ راستہ ہے میرا ہنیمن آپ کو سسٹم دیکھا اور ہرپا کروڑ ہرپا سکتا تھا ایک مریض سے تو میں آپ کو آج ہی بتا رہ میں ایک مریض سے سارے دن کی کمائی جو سارا دن میں کمائی چودہ پناہ گندے میں سارا دن کمائی مریض سکتا کبھی میں مریض آئی بڑا مریض آئی آئی آگ دا گھنٹا لگا دے پیسے جدنے میں پیسے جدنے دیکھنے میں پیسے جدنے میں پیسے جدنے دیکھنے ہم سارا تجربہ ہم اس کو سرکولیٹ کریں تو یہ سارا تجربہ سرکولیٹ ہوگا تو یوں اپور آگا سرکولیٹ ہمارا بخار کا لیکچر امیجنسی کا سننے ہمارا سٹو کا لیکچر سننے ہمارا کارڈی ہم جدنے ہم جدنے 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 جنسی کے سننے آپ اسرائیت کہتا ہو جائے کہ آپ کو ڈیکیوٹ کیسے دیکھنے ہمارے پر ہمارے پر دو چھتے کو سرکولیٹ ایک بچھو کا کارڈ کو بھی جنسی ہے جنسی ہمارے پر خیلیٹ دو چیز 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 خیلیٹ منیایاو 37 پستا چیز سارے گھر والے کیا لاؤں کی ہے تو نارا ملابی جس جانتے ہیں وہ گھڑی آری جائے جاتے کے پاس آئے وہ کیا ہو جائے بس بڑا بیٹ بڑا دے اب دوسری افتاد آئیں اب تیسری افتاد آئیں ایک کیور کیس کرانے کے تو بابا کی برہت سدھ رکھا ہے ہے نا اوہ یار ہے جو چھے میند کے بعد ہے کہ افتاد گئنے تو آئے وہ جس کو گھردے کا درد ہو گا جس کو کھر سامنے کاٹ دیا گا جس کی اکیوڈ کنڈیشن ہوں گی وہ رولا پڑا ہوتا ہے گھر میں بھی اور ملے میں بھی تو اگر آپ اکیوڈ کیسز کو ٹھین کرنے کی سنائی وہ اکیوڈ کیسز کو آپ نے ٹرائم جائے نہیں دے آپ دن میں اس کو تین تغازی بلا سکتے ہیں آپ اس کو پاس روگ لیں ایک اکیوڈ کیس ٹھین کرنے پچاس کرانے کیس ٹھین کرنے کی سر بڑا ہے کیونکہ جدو ایسا ٹھین ہو حرق چاہتا ہے تو دوائے کنڈی کنڈی تکہ موانکہ جائے چاہتا ہے تو کسی ہو کم لوگا ہے تو مدر جاؤ جاؤ کہ ایک برمانیں گیاں سی جو ٹھین کرنے کی تو اکیوڈ کیسز دیا گیا جي اگر آپ دیں آپ کی اکیوڈ کیسی میں گی کرنے کی میں اے ان ساڑے جاؤ گاورے دو کپٹ چاہتا ہے جیسے طارق پٹ پٹ اس کی دوائید اگر اگر وقت انجا میں نے اید انجا میں نے من فادم موکل رہا ہے اوٹبور ہوگا ایک اپنی ایک یا دلائی ہے اسے ہم نے امین دلائی کیا اسے ہماری ایک دلائی ہے دلائی کچھ رویتی ہے اس کے اٹھانے موجود اپنے کا بھی بہن ہے اٹھانے اٹھانے سکر طرح گیا اٹھانے سکر طرح گیا اٹھانے سکر طرح گیا وہاں کا ہے اجیسی 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 اور اگر آجتا ہے اگر آجتا ہے کیوں کہ اگر آپ اس کی طرف یا اگر آپ اس کے طرف just سبار بلاد پھر وہی سو جان ہے وہی بات ہے پھر میرے اپل سے دھاکے سین بھی نہیں پھر ادرے دن آگئے ہیں میں نے اٹھا دینا لیکسی بھی آنے کی کوئی میں نے کہا انہوں نے اٹھا دیا جا کھانے ہوں دائی بھائیں گا دس پنوں کو ویٹ کھانا انہوں نے دس پنوں کو اپنا جائے گا پھر چھوڑے کی اپل سے درد نہیں ہوں میں نے پریکٹس ہی چھوڑ دی اپل سے دیلے آپ جس کو یہ بہت پاکتی ہیں میں نے دیلتی دیکھ سے دیکھتا ہے بڑا زائر ہے پھر کے زیران کو دونت آیا یہ چیز ایکسپیریمس ہے مثال میرے پاس ایک کیس میں نے آپ کو پیرے گی ہو جائے میرے پاس بچی کا ایتی کچھ نے دیکھنے وہ اس کو چش کے چش کے ایتی کچھ کے ہیں اب وہ کے بعد جانے ہیں بابی کی جیت پیت میں نے پل میں دیکھا کہ میں ریکس کی تو کیس پھر ریپیٹ ہوا بکور ایکس پہلی کیس پھر ریپیٹ ہوا میں نے پھولا ان آرومنٹ دوبارہ اس پر دی اس کو پر دا میں نے کہا کہ بڑی پکی ہے اس کو میں اسے مضاف کرتا ہوں ٹھیک اٹھاں کھو رہا ہوں اب تکلی فات کے بارے میں سوچنے سے کبھی بردانہ بزورے کیا چاہتے ہیں میں نے اس نے کہا کہ بے ایک نادر کیا چاہتے ہیں دیکھ میں دنٹ کرتا ہوں میں نے ہیپورڈ میں کیا چاہتے ہیں درجات میابتے ہیں اب کان گریفتا اگریشیا فیل ہوئی ایمیکنوں میں دیل ہوئی لیکسز دیل ہوئی پورومنٹ لگی اسے غات تک جی دیا پھر چو بار بار سوچنی تھی تو بار بار سوچنے سے اپنی کام کا اطافہ اگزرے گئے غم ریلیکس ہوئی یہاں بندہ سیٹھتا ہے ہمیں سینلر کر دیتا ہے ایمیک جانے کرانے چاہتے ہیں مریض آپ کو سکتا ہے آپ کے امینے حرمت ہے جوت ہے سٹڈی کرنے کی سکت ہے کوئی فائٹ کریں گے تو مکل نہیں اس لئے میں کبھی زندگی میں سرندر نہیں ہوں سرندر نہیں ہوں سرندر نہیں ہوں جب آپ جب آپ سرندر ہو جائیں گے خلافی ساتھ اور جو بندہ آپ کو اکل مند صلینا شروع کر دیتا ہے جو سمجھ جائے کہ میں بہت بڑا ڈھاکنا ہوں گا وہ اس کا فیلیر شروع ہوں کوئی یہ کائنات کا علم ہے یہ تو خدای علم ہے انسان کی تیسے اس کے دسترس ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی نہیں ہو سکتی جو بندہ یہ ہمارے پاس بیشمار لوگ دنیا میں آئیں میرے پاس بیشمار لوگوں میں آئیں کوئی دو آنے لے کے چلے گے کوئی چار آنے چلے گے کوئی نظر لے گے کوئی خدا دیتا بھی اتنا ہی ہے جتنا ذرف ہوگا ہے جن کا پیمانہ ایک گلاس آتا کوئی گلاس دے گے باگے مر کے نہیں آئے ہیں یہ بڑا جیت ماتا ہے کئی مٹکوں کا ذرف ہوتا ہے کئی سمندر کا ذرف ہوتا ہے یہ کیت نہیں کئی چار شیشے لے گے پاڑا جا میں باندھر یا سا رہے ہیں یہ کئی سمندر ہے یہ کئی سمندر ہے یہ اوپر رہے ہیں چاہاں جہاں جہاں زینوں پر کالے لگ جائیں جہاں دلوں پر کالے لگ جائیں پھر خود جہاں کس نے ہے آپ نے زین پر کفر لگا لیا آپ کے پاس اور عامل نہیں لیا کالا تو مامل جا سکتا ہے بار آ سکتا ہے کالا ہوگا تو اندر بھی جائے گا تو بار آ سکتا ہے کالا نہیں ہوگا تو اندر تو بار آ سکتا ہے تو عامل بھی نہیں ہوگی جامل نہیں ہوگی تو عامل بھی نہیں یہ سکتا ہے دروازے پہ تعالیٰ لگ رہے ہیں نا کوئی اندر آئے گا تو اندر جائے گا تو عامل اس لئے تعالیٰ جی نبایا ہوگا تو پیچھے سے عامل بھی انتظار ہے نا اور آئے گا نا بسا تو تب آتا ہے کہ اور آئے اب یہ تو دیکھ رہی ہے اور تو تب آئے گا کہ تعالیٰ کھلا ہوگا دروازے کھلے ہوگا پھر اور آئے گا ٹراب اس لئے جرف کتنا نہیں کہ بات نہ ہوگا ہم نے جب چین شروع گیا مہا بھی اندر شروع بات آئے گا ہائے دوڑنے ہیں آئے دوڑنے ہیں نینے چیزیں آئیں دو چیزیں کس کو گاہنا اور سرکی کے چاہر دیکھنے کے چوائے یہ چرائے گا اس کے بعد کئی دی ہوئے اس کے آئے گا وہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے وہ تو اس کا ضرق ہوتا ہے خدا آپ کو اس نہیں دیتا ہے اور جتنا آپ کو اللہ سے سبحان لگتا ہے جب آتا ہے جتنا آپ کو دیتے ہیں جب آتا ہے جب آتا ہے ملے گا تو تالے ہی ملا گا پانے لگائیں گے کام بگ یہ بہت ساری گوئیاں ہم نے لکھی ہے بہت سپیٹو کو دی ترینہیں پیاریس کے لئے خاص میکیںامل اللکسکیں اللکسکیں یہ سب کی سپل میئٹ پر جاتی ہے یہ لیکسکس کتنی ایک سپیٹوک کے لئے لیکسک میں ہیں یہ پیچھو کارج ہے وہ کیا پیچھو پیارج ہے یہ بہت سے دنائیں سانی مہیں گے لیکن وقت میں دیں ٹھیک ہے اپنے چیز دیں گے اسے پہلے آئے ہیں شوید ہے نقس میں تک ہو کچھلا ہوں نقس میں کچھلا ہے کچھلا ہے نقس پائزن ہے وہ ضرور سکتہ پہ پائزن ہیں اب کچھلا کیا کرتا وہ لگوھر سکتہ میں درودا مگام کرتا ہے اور وہ زہر ایسا ہے کہ وہ کئی زہروں کو مارتا بھی ہے آپ کو پتہ ہے کارسینوسن کا انٹیڈوڑ کیا ہے کارسینوسن اگر غلط استعمال ہوگی تو اس کا ڈوڑ بھی انٹیڈوڑ ہے اگر لکس کو آپ معمولی سی دعائی نہیں سمجھے کارسینوسن کا ایک انٹیڈوڑ ہے لکس کو بڑی پر ہم دل سی بات کرنا ہے کڑھا جاتا ہے تو نیمال بائٹ پر چا لاتے ہیں یہ جنگل میں آپ کو رمک کی کوڑ جاتا ہے یہ کیاٹ بائٹ ہیڈ یہ سینگ میڈیسن کا رائجروفہیل ایک سمجھے جاتی ہے تو یہ ہمارا جہاں ہے تو ہمارا جوابا گیا جو دویٹ میں دیا کیری جوähفہ لیا میں ایک چھوکو ہے لئے اٹھنے دیا ہیں جینجم ہے جینجم ہے لئے درستین جینجم ہے جینجم ہے مجھے شکریہ کیونکہ دنگی جو ہے آلکھل کسی پیرا ٹاپٹر آئی نہیں تھا لیکن کس دوستر میں بھی اس راک کیا تھا لیکن میں خود بھی سمجھ رہتا کہ اس کے بات دے بچائی اور میں آپ کو دم کہ لوگ اختانیوں پڑے ہیں اختانیوں پڑے ہیں اختانیوں پڑے ہیں لکھت آگیا ہے اور میں پیرا ٹاپٹر جہاں جاں جاں بھی میری سمجھ رہے ہیں ہم دنگی ایک یا دو دن میں ٹھیک ہے دو سے دو سے مہت جانت ہے تو تین دن سے دو دن سے ایک دن سے پہنی پڑے ہیں پچاز ہے پلیٹ لیٹ روز اگرار ہوتا ہے جب وہ بہتری میں رسیم کی جانتے ہیں تو پچاز سے زیادہ روز اپڑے گئے ہیں ہم نے پہلی بڑا اس نے کانٹ کیا تھا لیکن کیونکہ اس کا تعلق مچھر سے تو ہم نے دو رسول لگائی تھے ایک ہم نے جو وائرل درچیجئے تھا بڑا رسول ہے ہمارے پر اگر آپ کے پرس تو ہی رسول نہیں ہے کوئنٹ اگر کی ہوئی ہے اور دوسرا جو مچھر سے ریلیٹر میں سوڑتا وہاں ملے لیا آپ تو ہم نے کیا کیا کہ ایک جوز بھی چوپرکلومن کی اور ایک جوز بھی ملے لیا آپ وائرل کی پلنا منٹ بار یا حد ایک انڈے بار یا دس منٹ بار بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد ایک جوز ہے آپ چیلنگ سرک کسی اگر کی سنگر دو اور دو دن اگرے پر وائرل میں دے گئے کہ ٹوپرکلومن پر چیل کر دیں اس سے آپ کا بہت شکل ہو جائے جو آپ پلائرلرس لیچے آئیں گے تو اس کے لئے آپ کو روٹیلس بانم گئے تین دن دن کے لیے سوڑتا ہے تری ڈیرس با لوگ پورڈر میں دیتے ہیں بچے سے چاہے جو پورڈر میں دے سکتے ہیں ہمیں جو ریزلٹ ملتے ہیں وہ بھونے میں دیتے ہیں اور ہم دیتے بھی دو تین دن کے لیے سوڑتا ہے اگر کئی پلائرلرس کے لیے بہتر ہو رہا بس کریں دوسرے دن ہمیں بہتری چاہیے دوسرے دن اس کو چالیس پچاس آر مکو جانا چاہیے اگر نہیں ہوگا تو ٹھا گئے میلی پولیم سی ایم کی ایک دو دن یہ پہلے اس کے ساتھ ایک دو دن میں شام تک پچاس آر جنب مارے گئے دو دن میں یا تین دن میں آپ کا ڈنگل شکل ہو جائے ٹھیک ہے نی میرے ہاں پہلے ہی کانپی آسان شورٹ اوپر کول نم کی ایک دو د دس سوئیم پھنرا مینٹ یا بھیس منٹ ٹھان ملیریا سوئیم ایک دو دو دس اور پھنرا گیس منٹ دار جانے کے لیے ٹھائیم سب سے ایک دیکٹ بچہ تک کو ایک دے دیں اگر ایک دن میں ریزائٹ نہیں آتا آپ نے کھولیں دے کے بھی کروٹی ایڈرز دے سکتے ہیں ہم تو روز اس کا ٹیسٹ کراتے ہیں پہلے دن روک جائے گا ستر پہ آگیا پچاس پہ پچاس پہ آگیا آپ جب دوک رہیں گے نا تو اگر اگر اس کا ٹیسٹ روک جائے سمجھے کام شروع ہو جائے نہیں تو آگرے دن سوا لاکھ پہ ہو جائے اب یہ کہ میرے پاس امرا دوک رس کا مچھا ہے میرے پاس آیا تو میں وہ آیا کسی اور چکر میں چلا گیا خوردے والا کے لیپر ہو گیا سپیجنس میں بھرا گیا وہ ہار نہیں فیز ہو رہا ہے جی خوردے پر ٹیسٹ کراتے ہیں اس کو میں کہا وہ اس کو جب دنگی ہے کہتا ہے کہ کسی داؤکر میں کہا ہے پانچ جب لی خنر ہو لے میں کہا کہ دوائی سے نہیں کراؤں جا کے دوئی ٹیسٹ کراؤں میں ٹیسٹ کراؤں کے مدر کے اندرے میں ٹیسٹ کراؤں رہا ہے میں نے کہا ہم نے کراؤں ٹیسٹ کراؤں مجھا نہ کہا ہم نے کراؤں ٹیسٹ کراؤں ٹیسٹ کراؤں ٹیسٹ کراؤں مچار جا روز انسائیڈ اٹھو لازم چار سو لنہیں لیکن آپ راہ کو آکھا ہے راہ کو آکھا ہے ایک لازم سو لازم مچار راہ جاں ساری بیور کے لئے ساتھ کرنے بیور چائنے میں ساتھ کرنے نہیں مجھے تو کبھی ضرورت ہی نہیں حالانکہ اور علامات کے مچار کو مچار کو بھی اٹھولیوں میں آسکتی ہے اچھا مچار مجھے تو ان کی توانیوں میں دال جائر ہیں مجھے تو چائنے میں ساں ساں کبھی خیال ہوتی نہیں یہاں ہوتا آپ نے پیٹریان پر دے سکتے ہیں تو اٹھولو سنے تو قوار کو کتائے ہیں کیوں اٹھولو ساں کی قوار میں تو اپو شارٹ کا عودہ نہیں میں تو اچھاں کرتا ہوتا ہوتا ہے آپ کو موں کو دیپٹیشیا بھی دے سکتے ہیں آپ چائنے پر دے سکتے ہیں آپ کیسی پیٹی قیشن دو دن بھی دے سکتے ہیں تو اوٹ بھی دوائی پھر لیکن یہ ضرورت ہی بڑھتی ہے ہم دو دن دے سکتے ہیں تین دن دے گا جا دے گا جا دے گا دو دن دے گا دو دن دے گا اگر دن بارہ بندہ رام کے بخار میں چاہتے ہیں بخار کو ایک دن میں ایک ہو جائے گا جی آپ جو ہے جہاں جاؤں گئے پیر ڈاکٹر بیٹھے گئے آپ اس کو اس طرح رکھا رہے ہیں ایک ایک دو دن دن میں پھائے گا سر یہ ایک ہنٹے میں تو اٹھے گا ایک ہنٹے میں پھائے گا آپ پہلی تین دوزے جائیں گے تیوپر ملیریا اور چینم سال بغارت کر جائیں گے سر جی پروینشن کیا آپ اس کی لئے چیز اسطاع کر سکتے ہیں تیوپر ملیریا آپ لے سکتے ہیں ایسے پیوینٹے آپ تیوپر ملیریا آپ لے سکتے ہیں تیوڑنا اور چیمپیر چڑنا اور لے سکتے ہیں جی مات کوتن کے طور پر لے سکتے ہیں کہا ایسے پیرو ہؤں سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں ایسے پیروی ایک ایک ایسے پیروی آپ سکتے ہیں تیرہ دوائیاں ہی باتی تیرہ دوائیاں ہی باتی